اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عبید اللہ بن سعید یحیاء بن سعید عبید اللہ بن عمر نافع حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور وہ اس وقت حالت حیض میں تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدمت میں اس بات کا تذکرہ فرمایا یعنی یہ بات دریافت کی کہ عبداللہ کا یہ طلاق دینا درست ہے یا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ تم عبداللہ سے یہ بات بیان کرو کہ وہ اپنے قول سے رجوع کر لیں یعنی اس طلاق کو توڑ دیں اور وہ عورت کو اپنی بیوی بنا لیں پھر اس کو پاک ہونے تک چھوڑ دیں جس وقت وہ حالت حیض سے پاک ہو جائے اور پھر دوسری مرتبہ حائضہ ہو کر پاک ہو جائے تب اگر اس کا دل چاہے تو ان سے وہ علیہدگی اختیار کر لیں صحبت کرنے سے پہلے پہلے اور اگر چھوڑنے کو دل نہ چاہے تو رکھ لیں اس لیے کہ اللہ تعالی بزرگی اور عزت والے نے خواتین کو ان کی قدت کے مطابق طلاق دے دینے کا حکم فرمایا ہے محمد بن سلمہ ابن قاسم مالک نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے دور نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی اہلیہ کو طلاق دی اور وہ حالت حیض میں تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ مسئلہ دریافت فرمایا یعنی حضرت عبداللہ نے حالت حیض میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے یہ طلاق دینا کیسا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم عبداللہ سے کہو کہ وہ اپنی بیوی کی جانب رجوع کر لیں پھر وہ ان کو روکے رکھیں یہاں تک کہ وہ حالت حیض سے پاک ہو جائیں پھر جس وقت اس کو دوسرا حیض آ جائے اور وہ اس سے پاک ہو جائیں تو جب اگر عبداللہ کا دل چاہے تو اس کو رکھ لیں یا طلاق دینے لیکن شرط یہ ہے کہ اس دوسرے حیض کے بعد بھی ان کے پاس نہ جائیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہی عدت ہے اور اللہ تعالی نے اسی کے مطابق طلاق دینے کا حکم فرمایا ہے کثیر بن عبید محمد بن حرب زبیدی حضرت زہری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت زہری سے کسی نے یہ دریافت کیا کہ عدت پر طلاق کس طرح سے واقع ہوتی ہے یعنی اللہ تعالی نے قرآن کریم میں رشاد فرمایا ہے تو اس کے معنی کیا ہوئے اور عدت کے دوران طلاق دینا کس طریقہ سے ہوتا ہے حضرت زہری نے جواب دیا کہ میں نے حضرت سالم بن عبداللہ سے سنا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے تھے کہ میں نے اپنی بیوی کو دور نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں طلاق دی اور وہ خاتون اس وقت حالتِ حیز میں تھی پھر میرے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس واقعہ کا تذکراہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت یہ بات سنی تو ان کو غصہ آ گیا اور وہ فرمانے لگے عبداللہ کو اس واسطے رجوع کرنا مناسب ہے اور ان کو چاہیے کہ وہ طلاق سے رجوع کر لیں اور عورت کو پاک ہونے دینا چاہیے پھر اگر اس کو طلاق دینا بہتر ہوا تو عورت کو طلاق دینا چاہیے وہ اس عورت کو پاکی کی حالت میں ہم بستری کرے بغیر طلاق دے دیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہی معنی ہے آیت کریما ہمیں کہ یہی معنی ہے حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے رجوع کیا اور اس طلاق کو حساب میں لگایا یعنی میں نے جو طلاق دی تھی اس کا میں نے حساب لگایا اس لیے کہ وہ طلاق اگرچہ سنتوں کے خلاف تھی اور حرام تھی لیکن طلاق واقع ہو چکی تھی محمد بن اسماعیل بن ابراہیم عبداللہ بن محمد بن تمیم حجاج ابن جریج ابو زبیر حضرت عبدالرحمن بن ایمن رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ میں نے حضرت ابن عمر سے دریافت کیا ایسے شخص سے متعلق آپ کی کیا رائے ہے کہ جس نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دی ہو اس پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہو فرمانے لگے میں نے دور نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیوی کو ایسی حالت میں طلاق دی کہ جس وقت اس کو حیض آ رہا تھا حضرت عمر نے یہ مسئلہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ عبداللہ بن عمر نے اپنی بیوی کو ایسی حالت میں طلاق دے دی ہے کہ جبکہ وہ بیوی حائضہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجوع کرنا مناسب ہے یعنی عبداللہ بن عمر طلاق سے رجوع کر لیں اور انہوں نے اس طلاق کو میری جانب لوٹا دیا اور فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس وقت عورت پاک ہو یعنی حیض نہ آ رہا ہو تو اس کو اس وقت طلاق دینا یا نہ دینا یہ تمہارا اختیار ہے اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیتِ قریمہ یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء فتلقوہن فی قبول قداتیہن تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تم طلاق دو اپنی عورتوں کو تو تم ان کو طلاق دو ان کی عدت سے پہلے پہلے محمد بن بشار محمد بن جعفر شعبہ حکم مجاہد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آیتِ قریمہ یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء فتلقوہن لعداتیہن کی تفسیر کے سلسلہ ہمیں انہوں نے فرمایا یعنی عدت سے پہلے محمد بن یحیہ بن ایوب حفظ بن غیاس عمش ابو اسحاق ابو احوس حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ احتلاق سنت اس طریقہ سے ہے کہ انسان بغیر جماع کیے عورت کو پاکی کی حالت میں طلاق دے دے پھر جس وقت اس کو حیض آ جائے اور وہ عورت پاک ہو جائے تو اس وقت اس کو دوسری طلاق دے دے پھر جس وقت اس کو حیض آ جائے اور وہ اس سے پاک ہو جائے تب اس کو تیسری طلاق دے پھر اس کے بعد عورت ایک حیض عدت گزارے حضرت عمش رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے حضرت ابراہیم سے دریافت کیا تو انہوں نے بھی اسی طریقہ سے بیان فرمایا عمرو بن علی یحییہ سفیان ابو اسحاق ابو الاحوث حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ طلاق سنت یہ ہے کہ عورت کو پاکی کی حالت میں بغیر ہم بس طریقے طلاق دی جائے محمد بن عبدالعلا مؤتمر عبیداللہ بن عمر نافع حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنی اہلیہ محترمہ کو طلاق حالت حیض میں دے دی تو حضرت عمر حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعہ سے مطلع فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم عبداللہ سے کہو کہ وہ اس کی جانب رجوع کریں پھر جس وقت وہ عورت حیض سے پاک ہو جائے اور وہ گسل کر لے تو اس کو ٹھہرے رہنے دے یہاں تک کہ وہ عورت دوسرے حیض سے فراغت حاصل کر لے اور اس سے ہم بستری نہ کرے اس کو پھر طلاق دے پھر اگر چاہے اس سے صحبت کرے تو رکھ لے اس کو اور طلاق نہ دے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جس عدت کے مطابق طلاق دینے کا حکم فرمایا ہے یہ وہی عدت ہے یعنی اس طریقہ سے طلاق دینے کا نام عدت پر طلاق دینا فرمایا ہے محمود بن غیلان وقیع صفیان محمد بن عبد الرحمن طلحا سالم بن عبداللہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہو سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنی اہلیہ محترما کو حالت حیض میں طلاق دے دی چنانچہ اس واقعہ کا تذکرا رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کی خدمت میں ہوا آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کہ تم اس سے کہو کہ وہ اس سے رجوع کر لیں پھر جس وقت وہ عورت پاک ہو جائے یا حاملہ ہو جائے گی تو تم اس کو اس وقت طلاق دینا زیاد بن عیوب حشیم ابو بشر سعید بن جبیر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہو نے اپنی اہلیہ محترمہ کو حالت حیز میں طلاق دے دی رسول کریم صلی اللہ علیہ و رسول نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہو کی جانب اس خاتون کو واپس فرما دیا یہاں تک کہ جب وہ خاتون پاک ہو گئیں حیز سے تو جب ان کو طلاق دی قطباہ حماد عیوب محمد حضرت یونس بن جبیر کہتے ہیں کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہو سے پوچھا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو حیز کی حالت میں طلاق دے دی تو اس کا کیا حکم ہے انہوں نے کہا تو ابن عمر کو جانتا ہے ابن عمر نے اپنی بیوی کو حیز کی حالت میں طلاق دی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ سے بیان کیا تو آپ نے ان کو حکم دیا کہ اس سے رجوع کر لے جب وہ پاک ہو جائے اور طلاق دینا چاہے تو اسے طلاق دے دے میں نے پوچھا کیا اس کو طلاق شمار کیا انہوں نے کہا بتاؤ تو صحیح کہ اگر کوئی شخص عاجز اور احمق ہو جائے تو اس کا کیا علاج ہے یعقوب بن ابراہیم ابن علیہ یونس محمد بن سیرین حضرت یونس بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا کہ جس کسی نے اپنی بیوی کو حالت حیز میں طلاق دے دی حضرت ابن عمر فرمانے لگے کہ تم چاہتے ہو کہ حضرت عبداللہ بن عمر کو انہوں نے اپنی اہلیہ محترمہ کو طلاق دے دی تھی حالت حیز میں پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت عمر نے مسئلہ دریافت کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اس کو حکم دو کہ وہ اپنی بیوی کی طلاق سے رجوع کر لے پھر وہ اس کی عدت کا انتظار کرے میں نے عرض کیا کہ تم جو طلاق دے چکے ہو وہ تو واقع ہو چکی ہے اور وہ شمار ہوگی انہوں نے کہا کہ کس وجہ سے نہیں اور اگر طلاق سے رجوع نہ کرتے اور حماقت کرتے رہتے تو کیا وہ طلاق شمار نہ ہوتی سلیمان بن دابود ابن وحب مخرم اپنے والد سے حضرت محمود بن لبید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کو کسی آدمی سے متعلق یہ خبر دی گئی کہ اس شخص نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں ایک ہی وقت میں دے ڈالی ہیں یہ بات سن کر رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کھڑے ہو گئے اور غصہ ہمیں فرمانے لگے کہ کیا کتاب اللہ سے کھیل ہو رہا ہے حالانکہ میں ابھی تم لوگوں کے درمیان موجود ہوں یہ بات سن کر ایک شخص کھڑا ہوا اور عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ ہو علیہ و علیہ و سلم میں اس کو قتل کر ڈالوں محمد بن سلمہ ابن قاسم مالک ابن شہاب حضرت سحل بن سعد سعیدی رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے ان سے حضرت عوامر عجلان نے بیان کیا کہ میں حضرت قاسم بن حدی رضی اللہ تعالی عنہو کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے عرض کیا کہ اگر کوئی شخص اپنی اہلیہ کے پاس کسی اجنبی آدمی کو دیکھے اور وہ شخص اس اجنبی شخص کو قتل کر دے تو اس قتل کرنے کے عوض کیا اس شخص کو بھی قتل کر دیں گے اگر وہ شخص ایسا نہ کرے یعنی اس عورت کے شوہر کے واسطے کیا شرعی حکم ہے تم یہ مسئلہ اے عاصم میری جانب سے رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سے دریافت کرو چنانچہ پھر حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ مسئلہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سے دریافت کیا اگر اگر چیہ آن حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کو مذکورہ سوال ناگوار محسوس ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے اس سوال کو برا خیال فرمایا اور سائل کے اس سوال کو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے معیوب خیال فرمایا حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی ناگواری محسوس کر کے ارام محسوس ہوا اس وجہ سے حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کو اس سوال سے افسوس ہوا اور ان کو اس سوال سے شرمندگی محسوس ہوئی اور خیال ہوا کہ میں نے خواہ مخواہ یہ مسئلہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے دریافت کیا بہرحال جس وقت حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ آن حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے پاس سے واپس گھر تشریف لائے تو حضرت عویم کہنے لگے کہ تم سے آن حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے حضرت عویم سے حضرت قاسم نے کہا کہ تم نے مجھ کو اس طرح کے سوال کرنے کا خواہ مخواہ مشورہ دیا یعنی مجھے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے یہ مسئلہ نہیں دریافت کرنا چاہیے تھا اس پر حضرت عویم نے جواب دیا کہ اللہ کی قسم میں اس مسئلہ کو بغیر دریافت کیے نہیں رہوں گا یہ کہہ کر حضرت عویم رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کی طرف چل دیئے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم لوگوں کے درمیان تشریف فرما تھے انہوں نے عجز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ کسی دوسرے کو دیکھے اور اگر یہ شخص اس کو قتل کر دے تو کیا اس کو بھی قتل کر دیا جائے گا آیا اس کے ساتھ یعنی قاتل کے ساتھ کس کس قسم کا معاملہ ہوگا اس وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ و نے ارشاد فرمایا تمہارے واسطے حکم الہی نازل ہو چکا ہے تم جاؤ اور اس عورت کو لے کر آؤ حضرت سحل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں نے لعان کیا یعنی حضرت عوامر اور ان کی اہلیہ محترمہ نے اور ہم لوگ بھی اس وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے نزدیک موجود تھے جس وقت حضرت عوامر لعان سے فارغ ہو گئے تو فرمانے لگے کہ اگر اب میں اس خاتون کو مکان میں رکھوں تو میں جھوٹا اور غلط گو قرار پایا چنانچہ انہوں نے اس کو اسی وقت تین طلاقیں دے ڈالیں اور انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے حکم کا انتظار بھی نہ فرمایا احمد بن یاہیہ ابن نعیم سعید بن یزید شعبی حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور میں نے عجز کیا کہ میں خالد کی لڑکی ہوں اور فولان کی اہلیہ ہوں اور اس نے مجھ کو طلاق کہلوائی ہے اور میں اس کے لوگوں سے خرچا اور رہائش کے واسطے مکان مانگ رہی ہوں وہ انکار کرتے ہیں شوہر کی جانب کے لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم اس عورت کے شوہر نے اس کو تین طلاقیں دے کر بھیجا ہے اس پر آپ صلی اللہ ہو علیہ و علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا اس کا نان نفقاہ اور رہائش کے واسطے جگاہ اس خاتون کو ملتی ہے کہ جس خاتون سے مرد طلاق سے رجوع کرے اور تین طلاق دینے کے بعد طلاق سے رجوع نہیں ہو سکتا اس وجہ سے ایسی عورت کا نان نفقاہ بھی نہ ملے گا محمد بن بشار عبد الرحمن سفیان سلمہ شعبی حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس خاتون کو تین طلاقیں دی گئی ہوں اس کو مرد کی جانب سے نہ تو مکان دیا جائے گا نہ نفقاہ عمرو بن عثمان بقی ابی عمرو یحیہ ابو سلمہ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو عمرو مخزومی نے حضرت فاطمہ کو تین طلاقیں دی ہیں حضرت خالد بن ولید قبیلہ مخزوم کے لوگوں میں مل کر آن حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم حضرت ابو عمرو بن حفظ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تین طلاقیں دی ہیں پھر کیا حضرت فاطمہ نان نفقہ دلائی جائے گا آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا نہ تو اس کے واسطے نان نفقہ ہے اور نہ رہائش کے واسطے مکان ہے ابو داوود سلیمان بن یوسف ابو عاصم ابن جریج ابن تعووس اپنے والد سے حضرت ابو صاحبہ سے روایت ہے کہ وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور عرض کیا کہ اے ابن عباس کیا تم اس سے واقف نہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے مبارک طور میں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شروع خلافت میں تین طلاقیں ایک طلاق کی جانب لوٹائی جاتی تھی اس پر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا جی ہاں واقعی لوٹائی اور رد کی جاتی تین طلاق کی ایک طلاق کی جانب محمد بن علا ابو معاویہ عمش ابراہیم اسود حضرت عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ کسی شخص نے یہ مسئلہ حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے دریافت کیا کہ کسی شخص نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دیں پھر اس کی بیوی نے دوسرے شخص سے شادی کر لی اور دوسرا شوہر اور عورت دونوں کے درمیان خلوت صحیحہ بھی ہو گئی لیکن مرد نے اس عورت سے صحبت نہیں کی اور اس عورت کو طلاق دے دی تو کیا ایسی عورت پہلے شوہر کے لیے حلال ہو گئی یا نہیں آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا وہ عورت پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی جب تک دوسرا شوہر اس عورت کی مٹھاس کا ذائقہ نہ چکھلے اور وہ عورت اس شخص کی مٹھاس کا ذائقہ نہ چکھلے عبد الرحمن بن عبداللہ بن عبدالحکم شعیب بن لیس اپنے والد سے عیوب بن موسی ابن شہاب عرواہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت روایت ہے اللہ بات نہیں چلے جس وقت تک حضرت عبد الرحمن تمہارا اور تم عبد الرحمن کا مزاہ نہ چکھلو عمرو بن علی یزید بن زریع معمر زہری عرواہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رفاع قرازی کی بیوی رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے پاس موجود تھی وہ عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم میں حضرت رفاع قرازی کی اہلی تھی وہ مجھ کو طلاق دے چکا ہے ایسی طلاق جو کہ عورت کو شوہر سے بالکل علیہ داہ اور لا تعلق کر دیتی ہے یعنی تین طلاق اس کو چھوڑ کر میں نے حضرت عبد الرحمن بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر لیا تھا اللہ اللہ قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبد الرحمن کے پاس اس چادر کے پلے یعنی جھالر کے علاوہ کچھ نہیں ہے انہوں نے یہ بات اپنی چادر کا پلہ پکڑ کر بیان فرمائی حضرت عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ اس وقت حضرت خالد بن سعید دروازہ پر موجود تھے ان کو اندر آنے کی اجازت نہ ملی تھی اور فرمایا ابو بکر تم سن رہے ہو یہ خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے سامنے بھی یہی کہہ رہی ہے جو کہ وہ دوسرے لوگوں سے کہہ رہی ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے اس خاتون سے دریافت کیا کہ تم حضرت رفاع آہ کے پاس جانا چاہ رہی ہو یہ نہیں ہو سکتا جس وقت تک کہ تم سے عبد الرحمن صحبت نہ کر لے علی بن نصر بن علی سلیمان بن حرب حضرت حماد بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ کیا تم اس شخص سے واقف ہو جو کہ جملا امریکی بیادی کی بولنے سے تین طلاق کے واقع ہونے کا قائل ہو علاوہ حضرت حسن کے وہ فرماتے ہیں اس جملا کے کہنے سے تین طلاق واقع ہو جاتی ہیں حضرت عیوب نے جواب دیا کہ میں نے کسی شخص کو اس طریقہ سے کہتے ہوئے نہیں سنا وہ کہہ رہے ہیں اس جملا کے کہنے سے تین طلاق یعنی طلاق مغلزا واقع ہو جاتی ہے یہ بات سن کر اللہ ان کی مغفرت فرما دے اگر ان سے غلطی ہو گئی ہو لیکن وہ حدیث شریف جو کہ مجھ سے حضرت قطاطا نے نقل کی حضرت کسیر کی روایت ہے اور کسیر نے حضرت ابو سلمہ سے اور حضرت ابو سلمہ نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے اس طریقہ سے بیان کیا کہ وہ تین طلاقیں ہوتی ہیں راوی کہتا تھا راوی کہتا ہے کہ پھر میں حضرت قطاد رضی اللہ تعالی انہو کے پاس گیا اور میں نے ان سے یہ حادت نقل کی حضرت قطاد رضی اللہ تعالی انہو نے نقل کیا کہ وہ بھول گیا حضرت عبد الرحمن جو کہ اس کتاب کے مصنف ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث منکر ہے اسحاق بن ابراہیم سفیان زہری قرواہ حضرت عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رفاع کی بیوی ایک دن خدمت نببی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئی اور کہنے لگیں کہ میرے شوہر نے مجھ کو تین طلاقیں دے دی تھی اس کے بعد میں نے حضرت عبد الرحمن بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کر لی لیکن ان کے پاس کپڑے کے جھالر کے علاوہ کچھ نہیں تھا یہ ان کے نامرد ہونے کی طرف اشارہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات سن کر ہنس پڑے اور فرمانے لگے ایسا لگتا ہے کہ تمہارا ارادہ یہ ہے کہ تم حضرت رفاعہ سے دوبارہ نکاح کر لو یہ بات چلنے والی نہیں ہے جس وقت تک عبد الرحمن بن زبیر تم سے ہم بستر نہ ہو جائیں اور تم دونوں ایک دوسرے کا زائقاہ نہ چک لو یعنی صحبت نہ کر لو محمد بن مسنہ یحیہ عبید اللہ قاسم حضرت عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ کسی شخص نے اپنی بیوی کو تین طلاق دے دیں اور اس خاتون نے دوسرا شوہر کر لیا اس دوسرے شوہر نے ابھی اس کو ہاتھ تک نہ لگایا تھا طلاق دے دی پھر یہ مسئلہ حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کیا اس قسم کی عورت پہلے شوہر کے واسطے جائز ہو جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا جائز نہیں ہوتی جس وقت تک کہ اس خاتون کا شوہر یعنی دوسرا شوہر پہلے شوہر کی دراہ مزاہ نہ چکلے یعنی صحبت نہ کر لے علی بن حجر حشیم یحییٰ بن عبی اسحاق سلیمان بن یسار حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے ایک خاتون جس کا نام غمیسا یا رمیسا تھا ایک دن خدمت نبوی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم میں حاضر ہوئی اس کے نام میں راوی کو شک ہے کہ اس خاتون کا صحیح نام کیا تھا بہرحال اس خاتون نے اپنے شوہر کی شکایت کی اس بات کی کہ اس کا شوہر اس کے پاس نہیں آتا پھر کچھ ہی دیر بعد اس کا شوہر بھی آ گیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم یہ عورت بلکل جھوٹ بول رہی ہے میں تو اس کے پاس جاتا ہوں لیکن اس کا یہ ارادہ ہے کہ مجھ سے جھوٹ بول کر پہلے شوہر کے پاس پہنچ جاؤں آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا اس کے واسطے یہ بات بالکل مناسب نہیں ہے مگر اس وقت جب کہ جب تک یہ دوسری شخص موجودا شوہر کا مزاہ ہم بستری نہ چکھ لے عمرو بن علی محمد بن جعفر شعباہ القماہ بن مرصد سالم بن رزین سالم بن عبداللہ سعید بن مسیب حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے سنا کہ ایک شخص کی ایک بیوی تھی اس نے اس کو تلاق دے دی پھر اس خاتون سے دوسرے شخص نے نکاح کر لیا پھر دوسرے شخص نے بھی بغیر ہم بستری کے اس کو تلاق دے دی پھر اس خاتون نے پہلے شوہر کی طرف دوبارہ واپس جانا چاہا آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و نے رشاد فرمایا یہ ممکن نہیں ہے جس وقت تک کہ وہ خاتون اس دوسرے شوہر کے شہد کو نہ چکھ لے یعنی اس سے صحبت نہ کرے اس وقت تک وہ پہلے شوہر کے واسطے جائز نہیں ہو سکتی محمود بن غیلان وقیع سفیان القماح بن مرسد رزین بن سلیمان حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ کسی شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے یہ مسئلہ دریافت کیا کہ کسی شخص نے اپنی بیوی کو تین طلاق دے دیں پھر دوسرے شخص نے نکاح کر لیا اور نکاح ہونے کے بعد دونوں کو شوہر اور بیوی ایک کمرہ ہمیں بند کر دیا گیا یعنی خلوت صحیحہ ہو گئی اور پردے بھی چھوڑ دیے گئے لیکن اس دوسرے شوہر نے صحبت کیے بغیر ہی اس عورت کو طلاق دے دی کیا یہ عورت پہلے شوہر کے واسطے جائز ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ارشاد فرمایا نہیں جس وقت تک اس عورت سے اس کا دوسرا شوہر صحبت نہ کرے حضرت ابو عبد الرحمن یعنی اس کتاب کے مسننف فرماتے ہیں یہ حدیث ثواب سے بہت نزدیک ہے یعنی صحیح ہے عمرو بن منصور ابو نعیم سفیان ابو قیس حزیل حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی گودنے والی پر اور گدوانے والی پر اور بالوں میں بال ملانے والے اور ملوانے والی پر اور سود کھانے والے پر اور سود کھلانے والے پر حلالہ کرنے والے اور جس کے واسطے حلالہ کیا جاتا ہے حسین بن حریس زہری عرواح حضرت عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جس وقت کلابی نامی خاتون خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئی تو وہ کہنے لگی یعنی میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں تیرے سے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو نے بہت بڑے کی پناہ حاصل کی ہے تو اپنے گھر والوں کے پاس چلی جا عبید اللہ بن سعید عبد الرحمن سفیان ابو بکر حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مجھ کو میرے شوہر نے تلاق کہلوا کر بھیجی پھر میں نے اپنے کپڑے اوڑ لیے اور میں خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 میں حاضر ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے دریافت فرمایا کہ تم کو تمہارے شوہر نے کتنی تلاقیں دی ہیں میں نے عرض کیا تین تلاقیں دی ہیں اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا تمہارے لیے نان و نفقاہ یعنی عورت کا خرچاہ تمہارے شوہر کی جانب سے نہیں ملے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا تم اپنے چچہ زاد بھائی کے گھر یعنی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کے گھر عدت گزارو کیونکہ وہ ایک نابی ناشخص ہیں اور اپنے کپڑے ان کے نزدیک اتار سکتی ہو پھر ارشاد فرمایا جب تمہاری عدت پوری ہو جائے تو اس وقت مجھ کو مطلع کرنا واضح رہے کہ اس جگہ یہ حدیث مختصر کر کے نقل کی گئی ہے عبید اللہ بن سعید عبد الرحمن سفیان منصور مجاہد تمیم حضرت تمیم رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اسی مضمون کی حدیث نقل کی ہے عبد اللہ بن عبد سمد بن علی مخلد سفیان سالم سعید بن جبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص ان کے پاس حادر ہوا اور اس نے عرض کیا میں نے اپنی اہلیہ کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تو جھوٹ بول رہا ہے وہ عورت تمہارے لیے حرام نہیں ہے پھر یہ آیت کریمہ یا ایوہ نبی لیما تحرم ما احل اللہ لا کا تلاوت فرمائی اور فرمایا تمہارے واسطے لازم ہے ایک سخت کفارا یعنی ایک غلام آزاد کرنا کتباہ حجاج ابن جریج قطع سمع عبید بن عمیر حضرت عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس دیر تک قیام فرمایا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر شہد نوش فرماتے تو میں نے اور حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں پر مشورہ کیا کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائیں تو میں عرض کروں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موہ مبارک سے تو مغافیر کی بھو آ رہی ہے مغافیر عرب میں لحسن کی تراہ کا ایک بودار پھل ہوتا ہے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے پاس تشریف لائیں تو تم بھی یہی کہنا جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کے یہاں تشریف لے گئے تو اس نے وہی بات کہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے اور کچھ نہیں کھایا زینب کے گھر شہد پیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب میں دوبارہ نہیں پیوں گا اس پر یہ آیت کریما یعنی اے نبی آپ وہ چیز کس وجہ سے حرام فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ تجھ پر حلال فرمایا اور انت تتوبا فرمایا حضرت قائشہ صدیقاہ اور حضرت حفظہ سے متعلق یعنی تم دونوں توباہ کرتی ہو تو تمہارے قلوب جھک گئے اور ارشاد باری تعالی یعنی جس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے اپنی کسی اہلیہ محترمہ سے کوئی بات چھپا کر ارشاد فرمائی اور بات وہی ہے جو کہ گزر چکی یعنی یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے شہد بیا ہے اور حضرت عطا کی روایت میں یہ واقعہ مکمل طریقہ سے بیان فرمایا گیا ہے محمد بن حاتم بن نعیم محمد بن مکی بن عیسی عبداللہ یونس زہری حضرت عبدالرحمن بن عبداللہ بن قعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت قعب بن مالک سے سنا وہ اس وقت کا اپنا حال بیان فرماتے تھے کہ جس وقت غزوہ تبوک میں جاتے وقت وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے پیچھے رہ گئے تھے اور اسی سلسلہ ہمیں حضرت قعب بن مالک نے فرمایا ایک روز اتفاق سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کا قاسد میرے پاس حاضر ہوا اور اس نے بیان کیا جس طریقہ سے آگے کی حدیث میں مذکور ہے سلیمان بن داوود ابن وحب یونس ابن شہاب حضرت عبد الرحمن بن عبداللہ بن قعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت قعب بن مالک سے سنا وہ اپنا اس وقت کا حال بیان فرماتے تھے کہ جب وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے تھے راوی بیان کرتے ہیں یہ واقعہ حضرت قعب بن مالک نے نقل فرمایا اور وہ فرمانے لگے میں جس وقت اس حالت میں تھا اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کا قاصد حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے تمہارے واسطے یہ حکم فرمایا ہے کہ تم اپنی بیوی سے کناراہ کشی اختیار کر لو حضرت قعب نے دریافت کیا کہ کناراہ کرنے سے کیا مراد اور مقصد ہے قاصد نے کہا کہ طلاق دینا مراد نہیں بلکہ علیہ دا رہنے کے واسطے حکم فرمایا ہے اور اس کے نزدیک جانے سے منع فرمایا ہے حضرت قعب بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم جاؤ اپنے گھر والوں کے پاس جا کر رہو اور تم وہاں سے میرے پاس نہ آنا جس وقت تک کہ اللہ عزت اور بزرگی والا اس مسئلہ ہمیں کوئی حکم نہ صادر فرما دے محمد بن جبلاہ محمد بن یحیی بن محمد محمد بن موسیٰ بن عین اپنے والد سے اسحاق بن راشد زہری عبد الرحمن بن عبد اللہ بن قعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد حضرت قعب سے سنا راوی کہتے ہیں کہ وہ ان تین افراد میں سے ایک ہیں کہ جن کی توبہ قبول ہوئی وہ اپنی حالت اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ایک شخص کو میرے اور میرے ساتھی کے پاس بھیجا اور اس شخص نے بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے تم کو حکم فرمایا ہے کہ تم اپنی خواتین سے علیہ دگی اختیار کر لو اور تم ان کے پاس نہ جاؤ حضرت 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 قاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے قاسد سے دریافت کیا کہ کیا میں اپنی اہلیہ کو تلاق دے دوں یا میں کیا کروں تو اس نے جواب دیا کہ تم اس کو تلاق نہ دو بلکہ اس سے الہدگی اختیار کر لو اور تم اس کے پاس نہ جاؤ حضرت قاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی اہلیہ سے کہا جاؤ تو اپنے لوگوں میں شامل ہو جاؤ اور تو وہیں جا کر رہ چنانچہ ان کی بیوی انہی لوگوں میں جا کر شامل ہو گئی یوسف بن سعید حجاج بن محمد لیس بن سعد اقیل ابن شہاب عبدالرحمن بن عبداللہ بن قعب عبداللہ بن قعب حضرت قعب رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے اور وہ اپنا حال بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جس وقت وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے پیچھے رہ گئے تھے غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے تھے وہ فرماتے ہیں کہ اس دوران رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کا نمائندہ میرے پاس حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے تمہارے واسطے حکم فرمایا ہے کہ تم لوگ اپنی عورتوں سے الہدگی اختیار کر لو یعنی مجھ کو اور میرے ساتھی کو حکم فرمایا کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے نمائندہ سے دریافت کیا کہ کیا میں اپنی بیوی کو تلاق تلاق دے دوں یا کس طریقہ سے کروں نمائندہ نے عرض کیا کہ الگ رہنے کے واسطے حکم ہوا ہے اور تلاق دینے کے واسطے حکم نہیں ہوا حضرت قعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اہلیہ کو کہا کہ تو جا اور اپنے گھر والوں کے ساتھ رہ جس وقت تک کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کا اس سلسلہ میں کوئی فیصلہ سادر نہ ہو حضرت معقل بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کا اختلاف کیا ہے یعنی زہری بن شہاب کے شاگردوں میں حضرت معقل بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں ان کی روایت حضرت عبد اللہ بن قعب سے ہے جیسا کہ آگے مذکور ہے محمد بن معدان بن عیسیٰ حسن بن ععین معقل زہری عبد الرحمن بن عبد اللہ بن قعب حضرت عبد اللہ بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اپنے والد حضرت قعب سے سنا وہ فرماتے تھے کہ رسول کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی میرے اور میرے ساتھی کے پاس بھیجا اس نے کہا کہ رسول کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا ہے کہ تم اپنی عورتوں سے الگ رہو حضرت قعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس شخص سے دریافت کیا کہ کیا میں اپنی اہلیہ کو تلاق دے دوں یا کیا کروں اس شخص نے جواب دیا کہ تم اس کو تلاق نہ دو بلکہ تم اپنے پاس سے اس کو الگ کر دو اور تم اس کے پاس نہ جانا میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تُو چلی جا اور اپنے گھر والوں میں جا کر شامل ہو جا اور تُو ان میں جا کر رہ جس وقت تک کہ اللہ بزرگو برطر اس سلسلہ میں حکم نہ کرے پھر ان کی اہلیہ اپنے گھر والوں میں چلی گئیں یعنی میکاہ جا کر رہنے لگیں معمر نے معقل کے خلاف کیا ہے محمد بن عبداللہ محمد معمر زہری حضرت عبدالرحمن بن قعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں اور انہوں نے اپنی حدیث میں نقل کیا ہے اتفاق کی بات ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کا نمائندہ میرے پاس آیا اور اس نمائندے نے کہا تم اپنی اہلیہ محترمہ کو الگ کر دو پھر میں نے اس نمائندہ سے عرض کیا کیا میں اہلیہ کو تلاق دے دوں اس نے کہا کہ تم ان کو تلاق نہ دو لیکن تم ان کے نزدیک نہ جاؤ اور اس حدیث میں حقی بی آہلی کی مذکور نہیں ہے دو دو تلاق دے دیں پھر اس کے بعد ہم دونوں ایک مرتبہ اکٹھے آزاد کیے گئے میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر تم اس کی جانب رجوع کر لو یعنی تلاق واپس لے لو تو وہ عورت تمہارے پاس ہی رہے گی اور ایک ہی تلاق پر تمہارے پاس رہے گی یعنی ایک تلاق دینے کی صورت میں تم اندرون عدت رجوع کر سکتے ہو بعد عدت تلاق بائن واقع ہو جائے گی اور عورت نکاح سے باہر ہو جائے گی رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے یہ حکم فرمایا ہے اور اس روایت میں معمر نے خلاف کیا ہے محمد بن رافع عبد الرزاق معمر یحیی بن ابو کسیر عمر بن معطب حضرت حسن مولا بنی نوفل سے روایت ہے کہ کسی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے اس غلام سے متعلق مسئلہ دریافت کیا جس نے اپنی عورت کو دو تلاقیں دے دی ہوں اور پھر وہ دونوں آزاد ہو گئے ہوں تو کیا وہ آزاد غلام اس آزاد باندی سے نکاح کر سکتا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کر سکتا ہے کسی نے اس مسئلہ کے بارے میں سند دریافت کی تو حضرت ابن عباس نے اس کو جواب دیا کہ رسول کریم صل اللہ علیہ و علیہ وسلم نے اس مسئلہ ہمیں ایسا ہی ابن المبارک نے معمر سے کہا کہ یہ حسن کون ہے تو اس نے بڑا بھاری پتھر اپنے اوپر لاد لیا اس لیے کہ یہ روایت غلط ہو تو سینکڑو ناجائز نکاح کا عذاب اس کا گردن پر ہوگا ربیع بن سلیمان حسد بن موسیٰ حماد بن سلمہ عبی جعفر عمارہ بن خزیمہ حضرت کسیر بن سائب رضی اللہ تعالی عنہ بنو قریزہ کے دو لڑکوں سے روایت ہے کہ ان لوگوں کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے سامنے قریز کے ہنگام میں والے دن لائے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے حکم فرمایا کہ جس لڑکے کو احتلام ہو یا اس کی پیشاب کی جگاہ یعنی زیر ناف بال اگ آئے ہوں اس کو قتل کر دو اگر ان دو نشانات میں سے کوئی نشان یا حلامت نہ پاؤ تو اس کو چھوڑ دو یعنی بالغ کو قتل کر دو اور نہ بالغ کو چھوڑ دو محمد بن منصور صفیان عبد المالک بن عمیر حضرت عطیہ قرازی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں اس وقت لڑکا تھا کہ جس وقت حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے بنی قریزہ کے قتل کے واسطے حکم فرمایا پھر مجھ کو دیکھا اور میرے قتل کرنے میں انہوں نے شک کیا جس وقت انہوں نے مجھ کو زیر ناف کے بالوں کو نہیں پایا بالغ محسوس نہیں کیا تو چھوڑ دیا میں وہی ہوں جو کہ تم لوگوں کے سامنے موجود ہوں عباد عباد اللہ بن سعید یحییہ عباد اللہ نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ غزواہ عہد کے روز جس وقت وہ چودہ سال کے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو قبول نہیں فرمایا پھر وہ دوسری مرتبہ غزواہ والے روز پیش کیے گئے جب کہ وہ پندرہ سال کے تھے تب ان کو قبول کیا یا عقوب بن ابراہیم عبد الرحمن بن مہدی حماد بن سلمہ حماد ابراہیم اسود حضرت عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین قسم کے لوگوں سے قلم اٹھا دیا گیا یعنی تین قسم کے لوگ مرفوع القلم اور غیر مکلف ہیں ایک تو سونے والے سے جاگنے تک اور بچہ سے بڑا ہونے تک اور مجنون سے ہوش آنے تک جب تک جنون نہ ختم ہو جائے اس وقت تک وہ غیر مکلف ہیں ابراہیم بن حسن عبد الرحمن بن محمد بن سلام حجاج بن محمد ابن جریج عطا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ میری امت کو ان خیالات سے معاف فرما دے گا جو خیالات انسان کے دل میں آتے ہیں جس وقت تک ان کو زبان پر نہ لائیں یا ان خیالات پر عمل نہ کریں عبید اللہ بن سعید ابن ادریس مسعر قطاد زرارا بن اوفا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ میری امت کو ان باتوں پر گریفت نہیں فرماتے جو کہ اس کے قلب میں ہیں یا جو ان کے قلب میں وسوسے پیدا ہوتے ہیں یہاں تک کہ وہ اس پر عمل کریں یا اس کے متعلق گفتگو کریں موسی ابو بکر باہ بنایا سے بن مسکین ابن قاسم مالک یحییٰ بن سعید محمد بن ابراہیم القماہ بن وقاس حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم نے ارشاد فرمایا بندہ کے اعمال نیت کے ساتھ ہی معتبر ہیں اور مقصد میں وہی کامیاب ہوگا جو کہ نیت کرے تو جس کسی کا مکان سے حجرت کرنا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم کی جانب سے ہے تو اس کی حجرت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم کی جانب سے کی جائے گی یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہی و سلم کی جانب ہجرت کرنے کا ثواب پائے گا اور جس شخص کی ہجرت دنیا کے واسطے ہے تو اس شخص کو دنیا حاصل ہوگی اور اگر عورت کے واسطے اگر کسی کی ہجرت ہوئی تو اس شخص کو بیوی حاصل ہو جائے گی اور دراصل کسی کا اپنے گھر بار وطن سے ہجرت کرنا جس ارادہ سے ہوگا تو اس کو وہی چیز ملے گی جس کے لئے اس نے یہ ہجرت کی ہے عمران بن بکار حلی بن عیاش شعیب ابو زناد عبد الرحمن حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا دیکھو اللہ تعالیٰ قریش کہ مجھ کو برا بھلا کہنے کو مجھ سے کیس طرح پھیر دیتے ہیں کہ وہ لوگ مجھ کو گالیاں دیتے اور مجھ پر لعنت بھیجتے ہیں جبکہ میں محمد ہوں یونس بن عبد العلا ابن وحب یونس بن یزید موسی بن علی ابن شہاب ابو سلمہ بن عبد الرحمن حضرت عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جس روز رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کو اس بات کا حکم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اپنی ازواج متحارات کو اختیار عطا فرما دیں تو وہ اختیار دینا مجھ سے شروع فرمایا اور فرمانے لگے کہ میں تم سے ایک بات کا تذکرہ کروں گا تو اس میں تم جلدی نہ کرنا اور تم اپنے والدین کی رائے کے بغیر اس بات کا جواب نہ دینا تذکرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کا مشورہ حاصل کرنا اس وجہ سے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم تھا کہ میرے والدین مجھ کو حضرت سے الگ ہونے کا مشورہ نہیں دیں گے حضرت عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت کریما ہے یا ایہا نبی قل لعزواجی کا ان کنتن نا تردن الحیات الدنیا الہ قولی ہی جمیلا نازل ہوئی ترجمہ یہ ہے یعنی اے نبی آپ اپنی بیویوں سے فرمائیں کہ اگر تم دنیاوی زندگی کی خواہش رکھتی ہو اور یہاں کی رونک اور بہار چاہتی ہو تو تم آؤ کچھ فائدہ کے لیے اور میں تم کو اچھی طرح سے رخصت کروں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے یہ آیت کریما سن کر کہا کیا کسی چیز کے واسطے مشوراہ کرلوں اور میں اپنے والدین سے مشوراہ کیوں کروں میں نے اختیار کیا اللہ عزت اور بزرگی والے کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آخرت کے مکان کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ پھر تمام کی تمام بیویوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی طریقہ سے کہا کہ جس طریقہ سے میں نے کہا تھا یعنی تمام بیویوں نے اسی طرح سے کہا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار فرمایا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیویوں سے سوال کرنا اور ان کو اختیار دے دینا تلاق نہیں تھا کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج متحارات نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار کیا اور ان کے غیر کو اختیار نہیں کیا محمد بن عبدالعلا محمد بن سور معمر زہری حرواح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جس وقت آیت کریمہ ان کنتنہ تردن اللہ ورسولہ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور انہوں نے مجھ کو فرمایا اے عائشہ میں کہتا ہوں تجھ کو ایک بات تو جلدی نہ کر اور اپنے والدین سے مشورا اس بات میں کر لے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشوراہ لینے کے واسطے فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم تھا کہ میرے والدین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے الہدگی کرنے کی رائے مجھ کو نہ دیں گے پھر یہ آیتِ کریمہ یا ایوہن نبیو قل لِعَزْوَاجِكَ انْ كُنْ تُنَّا تُرِدْنَا الْحَيَاةَ الدُّنِيَا وَزِينَتَهَا یعنی اے نبی آپ فرما دیں اپنی عورتوں سے کہ اگر تم دنیا کی زندگی چاہتی ہو اور یہاں کی رونق اور بہار چاہتی ہو آخر تک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کیا یہی معاملہ ہے کہ مشوراہ اور رائے حاصل کرلوں میں اپنے والدین سے یعنی اس بات میں مشوراہ کرنے کی کیا ضرورت ہے بلکہ میں بغیر مشوراہ لیے یہ بات کہتی ہوں کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار کیا حضرت ابو عبد الرحمن مصنف نسائی فرماتے ہیں اس روایت میں کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں بلکہ بہت زیادہ ٹھیک ہے عمرو بن علی یحیہ اسماعیل آمر مسروق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواجِ متحارات کو اختیار دے دیا اور اختیار دینے سے ان کو تلاق نہیں ہوئی اس لیے کہ جس وقت ان کو اختیار دے دیا گیا تو انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار کر لیا محمد بن عبدالعلا خالد شعبہ حاسم شعبی مسروق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواجِ متحارات کو اختیار دے دیا اور اختیار دینے سے ان کو تلاق نہیں ہوئی اس لیے کہ جس وقت ان کو اختیار دے دیا گیا تو انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار کر لیا محمد بن ابراہیم بن صدران خالد بن حارس عشعس قاسم شعبی مسروق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواجِ متحارات کو اختیار فرمایا اور اختیار دینے سے ان پر تلاق واقع ہو گئی محمد بن عبدالعلا خالد شعباہ سلیمان ابو زحا مسروق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواجِ متحارات کو اختیار فرمایا اور اختیار دینے سے ان پر تلاق واقع ہو گئی عبداللہ بن محمد ابو معاویہ عمش مسلم مسروق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو اختیار عطا فرمایا اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار فرمایا پھر اختیار کو شمار نہیں فرمایا اسحاق بن ابراہیم حماد بن مسعدہ ابن موہب حضرت قاسم بن محمد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس غلام اور باندی تھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ ارادہ ہوا کہ ان دونوں کو آزاد کر دیں پھر انہوں نے اس بات کا تذکراہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ صدیقہ تم باندی سے قبل غلام کو آزاد کرنا محمد بن سلمہ ابن قاسم مالک ربیحہ قاسم بن محمد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ واقعہ بریدہ میں تین سنت تھی ایک سنت تو یہ ہے کہ وہ آزاد کی گئی پھر ان کو ان کے شوہر کے ساتھ رہنے کے سلسلہ ہمیں اختیار دیا گیا یعنی ان سے کہا گیا کہ اگر تمہاری رضا مندی ہو تو تم اپنے شوہر کے پاس رہ لیا کرو یا تم اس شوہر کو چھوڑ کر یعنی اس شوہر سے طلاق حاصل کر کے دوسرے شخص سے نکاح کر لو اور دوسری بات یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حضرت بریدہ کے واقعہ کے سلسلہ میں ارشاد فرمایا کہ وراست تو آزاد کرنے والے شخص کے واسطے ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکان پر تشریف لائے اور اس وقت ہانڈی میں گوشت ابل رہا تھا وہ گوشت لے گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس روٹی اور سالن موجود تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں نے گوشت کی ہانڈی نہیں دیکھی ہے یعنی جس ہانڈی میں گوشت تیار کیا جاتا ہے تم لوگ وہ ہانڈی کس وجہ سے نہیں لاتے ہو گھر کے لوگوں نے عرض کیا جی ہاں گوشت تو پک گیا ہے لیکن وہ گوشت حضرت بری راہ کو صدقہ کر دیا گیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقہ کی چیز نہیں کھاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کے واسطے تو صدقہ ہے اور ہمارے واسطے وہ ہدیہ ہے محمد بن آدم ابو معاویہ حشام عبد الرحمن بن قاسم اپنے والد سے حضرت عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی انہا فرماتی ہے کہ حضرت بری راہ کی وجہ سے تین سنتیں جاری ہوئیں چنانچہ جس وقت ان کے آقاؤں نے ان کو آزادی دینے کا ارادہ کیا اور انہوں نے وراست خود وصول کرنے کی شرط مکرر کی تو میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات کا تذکرہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اس کو خرید کر آزاد کر دو اور وراست تو اس کا حق ہے جو کہ آزاد کرتا ہے پھر ان کو آزاد کر دے گا پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اختیار عطا فرمایا کہ تمہارا دل چاہے تو تم اپنے شوہر ہی کے نکاح میں رہو اور تمہارا دل چاہے تو تم کسی دوسرے شخص سے نکاح کر لو چنانچہ حضرت بری راہ نے کسی دوسرے شخص کے ساتھ نکاح کرنے کو اختیار کیا پھر ان کو صدقہ دیا جاتا تو وہ اس صدقہ میں سے حدیہ تحفہ کے طور پر کچھ بھیجا کرتی تھی جس وقت میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ کو بھی اس میں سے کھانے کے واسطے دو اس لیے کہ اس کے واسطے صدقہ اور ہمارے واسطے ہدیہ ہے قطعباہ جریر منصور ابراہیم اسود حضرت عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت بری راہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خریدا اور ان کے والیہ نے یہ شرط رکھی تھی کہ اس وراست کے حقدار ہم لوگ ہوں گے حضرت عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات کا تذکرہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس کو آزاد کر دو اس لیے کہ باندی یا غلام آزاد کرنے والے کا حق ہوتا ہے مطلب یہ ہے کہ وہ مال دولت جو چھوڑ کر جائے یہ دونوں اس کے فروخت کرنے والے کا حصہ نہیں ہے بلکہ وراست میں حسب زابطہ شرعی حصہ ہے یہ بات سن کر حضرت عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو آزادی دے دی ان کے شوہر کے سلسلہ میں پھر وہ کہنے لگ گئیں کہ اگر مجھ کو چاہے جس قدر مال دولت دے دے تو جب بھی میں ان کے پاس قیام نہ کروں گی اور پھر اس کے بعد وہ با اختیار خاتون بن گئیں اور حضرت بری راہ کے شوہر ایک آزاد شخص تھے وہ کسی شخص کے غلام نہیں تھے عمرو بن علی عبد الرحمن شعباہ حکم ابراہیم اسود حضرت عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت بری راہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خریدنے کا ارادہ فرمایا لیکن ان کے اولیاء نے یہ شرط لگائی کہ ہولا ہم لوگ وصول کریں گے یعنی حضرت بری راہ کی وراست ہم کو حاصل ہوگی حضرت عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس بات کا تذکراہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس کو خرید لو اور تم اس کو آزاد کر دو کیونکہ کیونکہ والا یعنی وراست غلام یا باندی کی ہے جو آزاد ہو چکے آزاد کرنے والے کا اور فروخت کرنے والے کا حق نہیں ہوتا اگرچہ اگر کوئی فروخت کرنے والا شخص شرط لگایا کرے فروخت کرنے کے وقت حضرت عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں گھر کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے گوشت لے کر حاضر ہوئے اور ان لوگوں نے یہ بات بھی کہہ دی کہ یہ گوشت کسی شخص نے حضرت بری راہ کو صدقہ میں دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ گوشت حضرت بری راہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے تو صدقہ تھا اور ہمارے واسطے توحفہ اور ہدیہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بری راہ کو اختیار عطا فرمایا اور ان کا شوہر آزاد تھا اسحاق بن ابراہیم جریر حشام بن عرواہ اپنے والد سے حضرت عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت بری راہ نے اپنے آپ کو مبلغ نو اوکیاہ پر مکاتب بنایا اور ہر سال ایک اوکیاہ ادا کرنا مقرر ہوا اس کے بعد حضرت بری راہ میرے پاس پہنچیں حاضر ہو کر عرض کیا اور ان سے اپنے بدلے کتابت میں مدد طلب کی حضرت عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں اس طریقہ سے تو مدد نہیں کرتی ہوں لیکن اگر وہ لوگ بری راہ کے آقا چاہیں تو میں ایک ہی مرتبہ رقم شمار کر کے ادا کر دوں اور ولا میرا حق ہوگا اس کے بعد حضرت بری راہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے لوگوں کے پاس پہنچ گئیں اور انہوں نے ان سے گفتگو کی ان لوگوں نے اس سلسلہ ہمیں کچھ نہیں مانا اور کہا کہ اس کی ولا ہم ہی وصول کریں گے تو پھر حضرت بری راہ حضرت عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لے آئے پھر حضرت بری راہ نے حضرت عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آ کر کہا جو کچھ کہ ان لوگوں نے کہا تھا حضرت عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر فرمایا کہ ایسا ہے تو اللہ کی قسم میں مدد نہیں کرتی لیکن ولا اگر میرا حق ٹھہرے تو تمہاری مدد کروں گی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کس بات کا تذکرہ ہے حضرت عائشہ صدقہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بریراہ میرے پاس اپنے بدلے کتابت میں مدد طلب کرنے کے لئے آئی تھی میں نے تو ان سے کہہ دیا کہ میں اس طریقہ سے تو مدد نہیں کرتی ہوں لیکن اگر وہ چاہیں تو ایک ہی مرتبہ تمام بدلے کتابت میں ادا کر سکتی ہوں لیکن ولا میرے واسطے ہوگی یہ بات حضرت بریراہ نے ان سے کہی انہوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ ولا ہم لیں گے اور ایک دوسرے کی امداد کریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ صدیقہ تم اس کو خرید لو اور ان سے شرط مقرر کر لو ولا کی اور شرط کرنے سے ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہوگا اس لیے کہ ولا حق آزاد کرنے والے کا ہوتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طریقہ سے فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دینے کے واسطے کھڑے ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حمد باری تعالی کرنے کے بعد فرمایا کہ ان لوگوں کو کیا ہوا کہ اس قسم کی شرط باندھ لیتے ہیں جو کہ ان کو اللہ تعالی کی کتاب میں نہیں ہے اور کہتے ہیں ولا ہم لیں گے کتاب اللہ عزت اور بزرگی والے کی بہت ٹھیک ہے اور حق ہے اور جو شرائط اللہ تعالیٰ نے قائم فرمائی ہیں اور مقرر فرمائی وہی مضبوط اور قابل اعتماد ہیں وہ شرط باطل ہے اور بے اصل ہے اس کا ادا کرنا کچھ لازم نہیں ہے اگرچہ وہ شرائط کیسی ہی کیوں نہ ہو پھر اختیار دیا اسحاق بن ابراہیم مغیراہ بن سلمہ وہیب عبید اللہ بن عمر یزید بن رومان رواہ حضرت عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت بریراہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر ایک غلام شخص تھے قاسم بن زکریہ بن دینار حسین زائدہ سماک عبد الرحمن بن قاسم حضرت عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت بریراہ کو انساری لوگوں سے خریدا ان انساری لوگوں نے ولا کو اپنے واسطے مقرر کرا لیا تھا اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ارشاد فرمایا کہ ولا کا حق دار وہ ہی ہوتا ہے جس نے غلام خریدا اور غلام خرید کر آزاد کیا اور صرف خریدنے والے شخص کا حق نہیں ہوتا خریدنے 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 سکھ جوشہ عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو گوشت ہدیہ بھیجا اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ ہم کو اس گوشت میں سے حصہ دے دیتی تو بہتر تھا حضرت عائشہ نے فرمایا یہ گوشت حضرت بری راہ کو کسی نے صدقہ میں دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا کہ گوشت حضرت بری راہ کے واسطے تو صدقہ تھا اور ہمارے واسطے صدقہ نہیں ہے بلکہ حدیعہ ہے محمد بن اسماعیل بن ابراہیم یحیی بن ابو بکر شعبہ عبد الرحمن بن قاسم اپنے والد سے حضرت عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سے حضرت بری راہ کے متعلق دریافت کیا اور میں نے اس سلسلہ میں اپنا ارادہ عرض کیا کہ میرا ارادہ حضرت بری راہ کو خریدنے کا ہے اور اس کے واسطے آقا شرط لگا رہے ہیں کہ حضرت بری راہ ان کو دی جائے تھا پھر راوی نے کہا کہ میں یہ نہیں جانتا کہ اس کا شوہر غلام تھا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کو گوشت پیش کیا گیا اور گھر کے لوگوں نے کہا کہ یہ گوشت کسی شخص نے حضرت بری راہ رضی اللہ تعالی عنہ کو صدقہ ہدیہ تھا اس پر آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ گوشت حضرت بری راہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں صدقہ تھا اور ہمارے واسطے تو ہدیہ ہے احمد بن عبداللہ بن حکم مروان بن معاویہ حضرت ابن زحا سے حضرت ابو یعفور روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ ابو زحا کے نزدیک ذکر کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ مہینہ کی مدت تیس روز ہے اور بعض حضرات فرماتے تھے کہ انتیس دن ہے اس دوران حضرت ابو دحا نے نقل کیا کہ مجھ سے حضرت ابن عباس نے کہ اٹھے ہم ایک دن صبح تو کیا معاملہ دیکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی ازواج متحرات رو رہی ہیں اور ہر ایک زوجاہ متحراہ کے پاس ان کے گھر کے لوگ موجود تھے پھر میں مسجد میں حاضر ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ مسجد لوگوں سے بھری ہوئی ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے پاس تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم اس وقت بالا خانہ ہمیں تشریف رکھتے تھے حضرت عمر نے سلام فرمایا کسی نے ان کے سلام کا جواب نہیں دیا انہوں نے پھر سلام کیا لیکن کسی نے ان کے سلام کا جواب نہیں دیا انہوں نے تین تین مرتبہ اسی طریقہ سے کیا پھر وہ واپس تشریف لائے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا وہ اوپر تشریف لے گئے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے پاس اور عرض کیا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ازواج متحرات کو تلاق دے دی ہے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا نہیں لیکن میں نے ان سے ایک ماہ کا اعلہ کیا جسے راوی بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و اس مکان میں انتیس روز ٹھہرے تھے پھر آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم وہاں سے نیچے اتر آئے اور پھر وہاں سے ازواج متحرات کے پاس تشریف لے گئے محمد بن مسنہ خالد حمید حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ایک مرتبہ اپنی ازواج متحرات کے پاس تشریف نہ لے جانے کی قسم خائی یعنی آپ صلی اللہ علیہ و علیہ سلم نے یہ اہد کر دیا کہ میں ایک ماہ تک بیویوں کے پاس نہیں جاؤں گا پھر آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم اپنے بالا خانہ میں راتوں تک قیام فرماتے رہے پھر آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم اتر کر آگئے لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے تو ایک ماہ کا اعلہ فرمانا تھا آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا مہینہ انتس دن کا بھی ہوتا ہے حسین بن حریس فضل بن موسی معمر حکم بن عبان اکریمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم میں نے اپنی اہلیہ سے ظہار کیا تھا پھر میں نے اس سے ہم بستری کر لی کفارا ادا کرنے سے قبل آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے اس شخص سے دریافت کیا کہ تم نے یہ حرکت کس وجہ سے کی ہے اس شخص نے عرض کیا کہ میں اس کی پازیب اس کی چاندی میں دیکھی آپ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے اس سے فرمایا تم اب اس کے پاس نہ جانا کہ جس وقت تک تم وہ کام سلم کفارا کفارا ادانا کرو جس کا حکم اللہ نے فرمایا ہے محمد بن رافع عبد الرزاق معمر حکم بن عبان حضرت اقریمہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی سے ظہار کیا لیکن اس نے پھر اس عورت سے ہم بستری کر لی کفارا ادا کرنے سے قبل اس کے بعد اس نے اپنا حال خدمت نبوی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم میں اٹھ کیا آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے دریافت فرمایا کہ وہ کون سی چیز تھی کہ جس نے تجھ کو اس کام پر آمادہ کیا اس نے حرز کیا کہ اللہ تعالی آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم پر رحم فرمائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم میں نے دیکھی اس کے پاؤں کی کڑی یعنی اس کے پاؤں میں پازیب دیکھی یا اس نے کہا کہ میں نے اس کی پندلیاں چاند کی روشنی میں دیکھی یہ یہ بات سن کر آن حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا تم اس سے دور رہو جس وقت تک کہ وہ کام کفاراہ انجام دو جو کہ تم کو عزت اور بزرگی والے اللہ تعالی نے حکم فرمایا ہے اسحاق بن ابراہیم معتمر حا حکم بن ابان حضرت اقریمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص خدمت نبوی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم اس نے اپنی اہلیہ سے ظہار کر لیا تھا پھر اس نے کفارا ادا کرنے سے قبل عورت سے ہم بستری کر لی آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا تم نے یہ حرکت کس وجہ سے کی اور تجھ کو کس بات نے اس کام پر آمادہ کیا وہ شخص کہنے لگا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم مجھ کو اس عورت کی سفید سفید پندلیاں چاندنی میں نظر آئیں آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کہ تم اس سے دور رہو جس وقت تک تم ادا نہ کرو جو کچھ تمہارے ذماح ادا کرنا لازم ہے اب مسننف نسائی شریف فرما رہے ہیں کہ راوی حضرت اسحاق نے اپنی حدیث شریف میں فرمایا ہے اور اس حدیث کے لفظ محمد کے ہیں اور مسننف فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا مرسل ہونا صحیح اور اولا ہے مسند ہونے سے اور اللہ تعالی زیادہ دانا ہے اسحاق بن ابراہیم جریر عامش تمیم بن سلمہ اور رواہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالی کا شکر ہے جو سنتا ہے تمام آوازوں کو حضرت قول خدمت نبوی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم میں حاضر ہوئیں اور انہوں نے اپنے شوہر کا شکواہ پیش کیا یعنی ان کے ظہار کرنے سے مکان اور بال بچے سب کے سب تباہ ہو گئے اور اور اپنی گفتگو مجھ سے چھپاتی تھی جس وقت اللہ تعالی نے عزت اور بزرگی والے اللہ نے یہ آیت کریما سب قد سمیع اللہ قول اللہ تجا دلوکا فی زوجہ و تشت کی الی اللہ واللہ یس معرو تحاب را کم ال آیا آخر تک نازل فرمائی یعنی اللہ تعالی نے اس خاتون کی بات سن لی جو کہ تجھ سے جھگڑا کرتی ہے اور اللہ تعالی تم دونوں کا سوال و جواب سنتا ہے اس کے بعد اللہ تعالی نے ظہار اور اس کے کفاراہ کا بیان فرمایا اسحاق بن ابراہیم مغزومی وہیب ایوب حسن حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ و نے ارشاد فرمایا اپنے شوہروں سے بلا وجہ خشیدہ رہنے والی اور خلاع کرنے والی خواتین منافق ہیں حسن کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نہیں سنی امام نسائی فرماتے ہیں کہ حسن نے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کوئی حدیث نہیں سنی محمد بن سلمہ ابن قاسم مالک یحیاء بن سعید عمراہ بنت عبد الرحمن حضرت حبیبہ بنت سحل اہلیاہ حضرت سامت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح صادق کے شروع میں نماز کے لئے نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حبیبہ کو دروازہ کے نزدیک پایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم کون ہو تو انہوں نے عرض کیا میں حبیبہ بنت سحل ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا ہوا ہے کس وجہ سے آئی ہو حضرت حبیبہ نے فرمایا کہ میرے اور میرے شوہر ثابت بن قیس کے درمیان نبھا نہیں رہتا جب ثابت بن قیس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ حبیبہ بنت سحل کچھ بیان کر رہی ہیں جو کچھ کہ اللہ تعالی نے چاہا اس کی زبان سے نکلا یہ سن کر حبیبہ بولی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نے جو کچھ مجھ سے کہہ دیا وہ میرے پاس موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ثابت بن قیس کو کہا لے لو یعنی تم ان سے اپنی چیز واپس لے لو چنانچہ حضرت ثابت بن قیس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانے کے مطابق وہ چیز ان سے واپس لے لی اور حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر والوں میں بیٹھ گئیں یعنی حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سے چلی گئیں یعنی خلاع لے لیا اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم ان کا باغ واپس کر دو وہ کہنے لگ گئیں کہ ہاں واپس کر دوں گی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ثابت بن قیس سے فرمایا کہ تم اپنا باغ لے لو اور اس کو ایک طلاق دے دو حسین بن حریس فضل بن موسی حسین بن واقد عماراہ بن ابو حفظاہ اقریماہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ میری بیوی ایک ایسی عورت ہے کہ اس کو جو شخص بھی ہاتھ لگائے تو وہ اس کو منع نہیں کرتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اس کو دور اور دفاع کر دو یعنی اس کو تلاق دے دو اس شخص نے عرض کیا کہ مجھ کو اس بات کا اندیشہ ہے کہ اس وجہ سے میری جان نہ چلی جائے یعنی بے قراری کی وجہ سے میرا دل اس کی طرف نہ لگا رہے اور ایسا نہ ہو کہ میں اس کو اپنے سے الگ کر کے گناہ میں مقتلا ہو جاؤں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا تو تو اس کو اپنے پاس رکھ بے اسحاق بن ابراہیم نظر بن شمیل حماد بن سلمہ حارون بن رعاب عبداللہ بن عبید بن عمیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ کسی شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نکاح میں ایک عورت ہے جو کہ کسی کے ہاتھوں کو رد نہیں کرتی جب کوئی اس کو ہاتھ لگاتا ہے تو وہ اس کے ہاتھوں کو نہیں روکتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ سلام نے فرمایا تم اس کو تلاق دے دو اس نے کہا کہ میں اس کے علاوہ سبر نہیں کر سکتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اس کو روک دو یعنی اس عورت کی تم پوری طرح سے حفاظت اور نگرانی کرو اور اس کو ایسا کرنے سے روک دو امام نسائی فرماتے ہیں یہ حدیث خطا ہے صحیح یہی ہے کہ یہ مرسل ہے محمد بن معمر ابو دابود عبدالعزیز بن ابو سلمہ ابراہیم بن سعد زہری سہل بن سعد حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ عوامر عجلانی کہنے لگا کہ اے حاصم تم کیا کہتے ہو اس مسئلہ ہمیں کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو دیکھا اگر اس عورت کا شوہر اس غیر جمبی شخص کو قتل کر دے تو کیا تم بھی اس کے شوہر کو قتل کر دوگے اے عاصم تم یہ مسئلہ میرے واسطے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کر لو چنانچہ حضرت عاصم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ مسئلہ دریافت کیا تو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سوال کو دریافت کرنا ناغوار خیال فرمایا پھر حضرت عوامر آئے اور ان سے کہنے لگے کہ اے عاصم تم نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ میں کیا کروں تمہاری بات ہی خراب ہے کیونکہ اس سوال سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناغواری ظاہر فرمائی حضرت عوامر نے کہا کہ اللہ کی خسم میں یہ مسئلہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کروں گا اور وہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے تم سے متعلق حکم نازل فرمایا ہے اور تمہاری بیوی سے متعلق بھی رشاد فرمایا ہے تم اس کو بلا کر لاؤ سہیل نقل فرماتے ہیں کہ ہم لوگ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تھے کہ جس وقت حضرت عویمر اس خاتون کو لے کر آئے اور دونوں نے آپس میں لعان کیا اور حضرت عویمر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر میں اس کو اب رکھوں گا تو میں اس کو توہمت اور الزام لگانے والا قرار دیا جاؤں گا یہ بات کہہ کر انہوں نے بیوی کو تلاق دے دی اور اپنے سے الگ کر دیا ابھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم بھی نہیں فرمایا تھا ان کو عورت کے الگ کرنے کا راوی کہتا ہے کہ پھر یہی عادت اور طریقہ قرار پا گیا لعان والوں کے لیے یعنی لعان کے بعد شوہر اور بیوی الگ الگ ہو جائیں احمد احمد علی محمد بن ابو بکر عمر بن علی ابراہیم بن اقباہ ابو زناد قاسم بن محمد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عوامر عجلانی اور ان کی اہلیہ محترما کے درمیان لعان کر آیا تو اس وقت وہ حمل سے تھی اسحاق بن ابراہیم عبد الاعلی حضرت ہشام سے مروی ہے کہ ان سے اس شخص کے بارے میں دریافت کیا گیا کہ جو اپنی اہلیہ پر زنا کی تحمت لگاتا ہو تو انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول بیان فرمایا کہ میں نے حضرت ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہو سے یہی مسئلہ دریافت کیا تھا اور ان کو اس مسئلہ کا علم ضرور ہوگا چنانچہ انہوں نے فرمایا کہ حضرت 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 حلال بن امیہ نے اپنی اہلیہ پر حضرت شریک بن سماد کے ساتھ زنا کی تحمت لگائی حضرت شریک حضرت برا بن مالک کے بھائی تھے ماں شریک اور وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے لعان کیا چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ان کے درمیان لعان کرایا اور فرمایا کہ اس کو دیکھنا کہ اگر اس نے اسی طرح کا بچہ پیدا کیا کہ اس کا رنگ سفید اور اس کے بال سیدھے اور اس کی آنکھیں بگڑی ہوئی ہوں تو وہ بچہ حلال بن امیہ کا ہے اور اگر کالے رنگ کی آنکھوں والا ہوگا اور اس کے بال گھونگ ریالے ہوں گے اور اس کی پندلیاں پتلی ہوں گی تو وہ شریک بن سماد کا ہوگا حضرت انس رضی اللہ تعالی انہو فرماتے ہیں پھر مجھے معلوم ہوا کہ اس نے کالے رنگ کی آنکھوں والا اور پتلی پندلیوں والا بچہ پیدا کیا عمران عمران یزید مخلد بن حسین حشام بن حسان محمد بن سیرین حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ پہلی مرتبہ حضرت حلال بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہو نے لعان کیا اور انہوں نے اپنی بیوی کو شریک بن سحمہ کے ساتھ تحمت زدہ کیا چنانچہ وہ ایک دن خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چار گواہ پیش کرنے کے واسطے فرمایا ورنہ تم پر حد قائم کی جائے گی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد مرتبہ یہی جمل ارشاد فرمائے تو حلال کہنے لگے اللہ کی قسم اللہ تعالی واقف ہیں کہ میں سچا انسان ہوں اس وجاہ سے وہ یقینی طریقہ سے کوئی اس قسم کا حکم نازل فرمائیں فرمائیں جس کی وجاہ سے میری پشت گوڑے مارے جانے سے بچ جائے گی اس دوران آیت لعان وَاللَّذِينَ لَوَاللَّهِ قسم لَوَاللَّهِ 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 وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا تم اس کو روک دو اس لیے کہ یہ اس کے واسطے حلاقت کا ذریعہ ہوگی اس پر اس عورت نے توقف کیا تو ہم لوگ سمجھ گئے کہ اب یہ اقرار کر لے گی لیکن پھر وہ کہنے لگی کہ میں اپنی قوم کو ہمیشہ کے واسطے زلیل نہیں کروں گی اور پانچویں مرتبہ بھی قسم پوری کر لی پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اس خاتون کو دیکھتے رہنا اگر اس نے سفید سیدھے بالوں والا اور بگڑی ہوئی آنکھوں والا بچاہ جنا تو یہ بچاہ حلال بن امیہ کا ہوگا اور اگر اس نے گندمی رنگت والا اور گھنگریالے بالوں والا ترمیانہ قد اور پتلی پندلیوں والا بچاہ جنا بچاہ ماں کا ہوگا چنانچہ اس نے گندمی دنگت والا اور گھنگریالے بالوں والا درمیانہ قد اور پتلی پندلیوں والا بچہ ہی پیدا کیا اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر سابقا حکم نازل نہ ہوا ہوتا تو میں اس کے ساتھ دوسرا معاملہ کرتا حضرت امام نسائی فرماتے ہیں قضیل اینینی سے مراد آنکھوں کے بالوں کا دراز ہونا ہے نیز یہ آنکھیں بڑی اور کھلی نہ ہوں عیسی بن حماد لیس یحیی بن شعر عید عبد الرحمن بن قاسم قاسم بن محمد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لعان کا تذکرہ ہوا تو عاصم بن عدی نے کوئی بات کہہ دی اور روانہ ہو گئے پھر ان کے پاس ان کی قوم کا ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ ایک شخص نے اپنی اہلیہ کے ساتھ کسی غیر آدمی کو دیکھا ہے آسم کہنے لگے مجھے اس میں اس وجہ سے بتلایا گیا ہے کہ میں نے اس کے بارے میں بات کی تھی پھر وہ اس کو لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ میں نے اپنی بیوی کو کسی حالت میں دیکھا ہے اس کا حلیہ اس وقت اس طرح سے تھا زرد رنگ چریراہ بدن اور سیدھے بال اور جس شخص کے ساتھ تحمت لگائی تھی اس کا حلیہ اس طرح سے تھا گندمی رنگ بھری ہوئی پندلیاں اور باقی جسم بھی گوشت سے بھرا ہوا اس پر رسول کریم صلی اللہ رہو علیہ وآلہ 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 فرمایا اے اللہ حکم واضح فرما چنانچہ جس وقت اس عورت کے بچاہ کی ولادت ہوئی تو وہ اسی انسان کی شکل کا تھا کہ جس کے بارے میں اس شخص نے بتلایا تھا کہ میں نے اس کو اپنی اہلیہ کے ساتھ دیکھا ہے پھر رسول کریم صلی اللہ وآلہ 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 نے ان دونوں کو لعان کرنے کا حکم فرمایا اس پر حاضرین مجلس میں سے ایک شخص نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا کہ کیا یہ وہی خاتون ہے کہ جس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو بغیر گواہان کے سنگسار کرتا تو وہ یہ خاتون ہوتی حضرت ابن عباس نے فرمایا نہیں وہ دوسری عورت تھی جو کہ اسلام میں شر انگیزی کرتی تھی اور بدکاری میں مبتلا تھی لیکن اس کے واسطے گواہ یا ثبوت نہیں یا یا یعیی بن محمد بن سکن محمد بن جہزم اسماعیل بن جعفر یا یا عبد الرحمن بن قاسم اپنے والد سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کا مضمون گزشتہ حدیث جیسا ہے علی بن میمون سفیان آسم بن قلیب اپنے والد سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو حکم فرمایا کہ جس وقت یہ لعان کرنے والے لعان کریں تو پانچویں مرتبہ قسم کھانے کے وقت تم ان کے موہ پر ہاتھ رکھ دینا اور فرمایا اس سے اللہ کا عذاب لازم ہو جاتا ہے عمرو بن علی محمد بن مسنہ یہیہ بن سعید عبد المالک بن ابو سلیمان حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مجھ سے حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی امارت کے دوران کسی شخص نے لعان کرنے والے سے متعلق دریافت کیا کہ لعان کے بعد کہ لعان کے بعد ان دونوں کے درمیان علیہ دگی کرا دی جاتی ہے مجھ کو اس بات کا کوئی جواب نہیں پایا تو میں اٹھ گیا اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان کی جانب روانہ ہو گیا میں نے ان سے کہا اے ابو عبد الرحمن کیا لعان کرنے والے افراد کے درمیان علیہ دگی کرا دی جاتی ہے آپ نے فرمایا جی ہاں سبحان اللہ یہ مسئلہ سب سے پہلے فلان بن فلان نے دریافت کیا تھا اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کوئی شخص اپنی اہلیہ کے ساتھ کسی کو گناہ کا ارتکاب کرتے ہوئے دیکھے تو اگر وہ شخص کچھ کہے تو جب بھی یہ بہت بڑی بات ہے اور اگر وہ خاموش رہے تو اس قسم کی بات پر خاموش رہنا بھی اس طریقہ سے بہت بڑی بات ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی قسم کا جواب ارشاد نہیں فرمایا پھر وہ آدمی دوسری مرتبہ حاضر ہوا اور ارز کیا کہ جس چیز کے بارے میں میں نے سوال کیا تھا میں اس میں مبتلا ہو گیا ہوں اس پر اللہ تعالی نے سورت نور کی آیت لعان نازل فرمائی وہ آیت کریما یہ ہے پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شوہر سے شروعات فرمائی اور اس کو وعظ و نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب کے مقابلہ ہمیں کچھ نہیں وہ کہنے لگا کہ اس ذات کی قسم کہ جس نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا ہے میں نے جھوٹ نہیں بولا پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح سے عورت کو بھی نصیحت فرمائی اس نے بھی یہی عرض کیا کہ اس ذات کی قسم کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا ہے کہ اگر یہ شخص جھوٹا ہے پھر مرد نے چار مرتبہ اللہ تعالی کی قسم کھا کر گواہی دی کہ وہ سچا ہے اور پانچویں مرتبہ کہا کہ اگر وہ سچا ہے تو اس پر اللہ کا غزب نازل ہو پھر رسول کریم صلی اللہ اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو علیہ داہ کر دیا عمرو بن علی محمد بن مسنہ معاز بن ہشام اپنے والد سے قطاداہ عزراہ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے مسحب نے لحان کرنے والوں کے درمیان جدائی نہ کرائی یعنی لحان کرنے والے مرد اور عورت دونوں ایک ساتھ رہنے دیئے تو سعید بن جبیر نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے یہ معاملہ ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے بنی عجلان کے میاں بیوی کے درمیان علیہ دکی کروائی تھی تفریق کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے زیاد بن عیوب ابن علیہ عیوب حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے عرض کیا اگر کوئی شخص اپنی بیوی پر زنا کی توہمت لگائے تو کیا حکم ہے تو فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلہ بنو عجلان کے شوہر اور بیوی کے درمیان علیہ دگی فرما دی تھی پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا اللہ تعالی کو علم ہے کہ تم دونوں میں سے کوئی ایک شخص جھوٹا ہے کیا تم میں سے کوئی گناہ سے توبہ کرنے کا خواہش مند ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طریقہ سے تین مرتبہ ارشاد فرمایا لیکن ان دونوں نے انکار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد ان دونوں کے درمیان علیہ دگی فرما دی پھر شوہر نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری دولت کا کیا انجام ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے واسطے کوئی دولت نہیں ہے اس لیے کہ اگر تم اپنے قول میں سچے ہو تو تم اس سے نفع حاصل کر چکے ہو اور اگر جھوٹے ہو تو دولت واپس کرنا ایک مشکل کام ہے محمد محمد منصور سفیان عمرو حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں میں حضرت 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 عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے لحان کرنے والوں کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے بیان فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لحان کرنے والوں سے متعلق ارشاد فرمایا اب تم دونوں کا حساب و کتاب اللہ تعالی کے ذمہ ہے تم دونوں میں سے ایک نہ ایک جھوٹا ہے پھر شوہر سے فرمایا اب تمہارا اس پر کسی قسم کا کوئی حق نہیں ہے اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ ہو علیہ و علیہ و سلم میرا مال دولت جو کہ میں نے اس کو دیا ہے اس کا کیا ہوگا آپ صلی اللہ ہو علیہ و علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے واسطے کسی قسم کا مال دولت نہیں ہے اس لیے کہ اگر تم ایک سچے انسان ہو تو تم نے وہ مال دولت اپنی شرم گاہ حلال کرنے کے بدلے میں دے دیا اور اگر تم ایک جھوٹے انسان ہو تو تم اس کو مانگنے کا کسی قسم کا کوئی حق نہیں رکھتے ہو اور اس بچہ کو اس کی والدہ کے ساتھ کر دیا اسحاق بن ابراہیم سفیان زہری سعید بن مسیب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ قبیلہ فزارہ کا ایک آدمی خدمت نبوی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ میری عورت نے ایک بالکل کالے رنگ کے بچہ کو جنم دیا ہے اور اس کا ارادہ اپنے بچہ سے انکار کرنے کا تھا آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس اونٹ موجود ہیں اس نے عرض کیا جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا کیا ان کے درمیان خاکی رنگ کے بھی ہیں عرض کیا جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری رائے میں وہ کہاں سے آیا اس نے کہا ممکن ہے کہ کسی رگ نے کھینچ دیا ہو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی رگ نے کھینچ لیا ہو راوی نقل فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے اس سے انکار کی اجازت عطا نہیں فرمائی محمد بن عبداللہ بن بزیع یزید بن زریع معمر زہری سعید بن مسیب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ قبیلہ فزارہ کا ایک آدمی خدمت نبوی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ میری عورت نے ایک بالکل کال رنگ کے بچہ کو جنم دیا ہے اور اس کا ارادہ اپنے بچہ سے انکار کرنے کا تھا آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس اونٹ موجود ہیں اس نے عرض کیا جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا کیا ان کے درمیان خاکی رنگ کے بھی ہیں عرض کیا جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری رائے میں وہ کہاں سے آیا اس نے کہا ممکن ہے کہ کسی رگ نے کھینچ دیا ہو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی رگ نے کھینچ لیا ہو راوی نقل فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے اس سے انکار کی اجازت عطا نہیں فرمائی احمد بن محمد بن مغیراہ ابو حیواہ شعیب بن ابو حمزاہ زہری سعید بن مسیب حضرت ابو حریراہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم میرے یہاں ایک کالے رنگ کا بچہ پیدا ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا یہ کالا رنگ کہاں سے آیا ہے اس نے عرض کیا مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ کس جگہ سے آیا اس نے کہا مجھ کو علم نہیں ہے کہ وہ کہاں سے آیا آپ صلی اللہ اللہ علیہ و علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا تمہارے پاس اونٹ بھی ہیں اس نے کہا ہیں آپ نے فرمایا کیا ان کے رنگ دیکھے ہیں اس نے عرض کیا کہ سرخ رنگ کے ہیں آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا کوئی خاقی رنگ کا بھی ان میں ہے اس نے کہا کہ خاقی رنگ کے بھی اونٹ ہیں اس میں آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ خاقی رنگ کس جگہ سے آیا اس نے کہا کہ مجھ کو اس کا بلکل علم نہیں ہے کہ وہ کس جگہ سے آیا لیکن کسی رگ نے اس کو ضرور کھینچ لیا ہوگا اس کو راوی نقل کرتا ہے کہ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ یہ جائز نہیں ہے مرد کو اس کا انکار کرنا لڑکے سے جو پیدا ہو اس کی اہلیا سے مگر یہ کہ اس نے عورت کو بدکاری کرتے دیکھا ہو محمد بن عبداللہ بن عبدالحکم شعیب لیس ابن حاد عبداللہ بن یونس سعید بن ابی سعید حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جس وقت لعان کی آیات نازل ہوئیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا جو عورت کسی قوم میں ان کے علاوہ کسی شخص کو داخل کرے گی تو اس کے واسطے اللہ تعالی کے پاس کچھ نہیں ہے اور اللہ تعالی اس کو جنت میں داخل نہیں فرمائے گا اس طریقہ سے جو شخص جان بوجھ کر اپنی اولاد کو اپنی جانب نسبت کا انکار کرے گا تو اللہ تعالی اس کو اس کی نگاہوں سے دور کر دیں گے اور قیامت کے دن اس کو تمام مخلوق کی موجودگی میں زلیل کرے گا قطعباہ سفیان زہری شعید ابی سلمہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا لڑکا لڑکا بستر والے شوہر کا ہے اور زنا کرنے والے شخص کے واسطے پتھر ہیں اسحاق بن ابراہیم عبدالرزاق معمر زہری شعید ابی سلمہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے رشاد فرمایا بچہ بستر والے یعنی شوہر کا ہے اور زنا کرنے والے کے لئے تو پتھر ہے قطعبا لیس ابن شہاب اور رواہ حضرت عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ نے اور عبد بن زمعہ نے ایک دوسرے سے جھگڑا کیا ایک بچہ کے سلسلا میں حضرت سعد نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم بچہ میرا بھتیجہ ہے کہ جس کا نام اتباہ بن ابی و قاس ہے یہ ان کا لڑکا ہے اور میرے بھائی نے وسیعت کی تھی کہ زمعہ کی باندی کا لڑکا میرے نتفاہ سے ہے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم اس کی شباہت ملاحظہ فرمالیں ایک نسخہ میں ہے کہ عبد زمعہ نے کہا کہ یہ میرا بھائی ہے یہ میرے والد کی باندی سے پیدا ہوا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے اس کی شباہت ملاحظہ فرمائی تو وہ شباہت بالکل صاف معلوم ہوئی اور عطباہ کی شکل و صورت اس سے ملتی تھی آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا اے عبد بن زمعہ وہ تمہارا لڑکا ہے اس لیے کہ بچہ بستر والے یعنی شوہر کا ہے اور زنا کار کے لیے تو پتھر ہے اور آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے حضرت سوداہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ تم اس سے پرداہ کر لو تو اس نے کبھی حضرت سوداہ کو نہیں دیکھا اسحاق بن ابراہیم جریر منصور مجاہد یوسف بن زبیر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ زمعہ کی ایک باندی تھی جس سے زمعہ صحبت کیا کرتا تھا اور زمعہ کو یہ بھی گمان تھا کہ اس باندی کے ساتھ کسی دوسرے شخص نے زنا کیا ہے آخر اس کو لڑکا پیدا ہوا اس شخص کی صورت پر جس کو اس کا گمان تھا اور زمعہ اس لڑکے پیدا ہونے سے قبل مر گیا تھا یہ واقعہ بیوی حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے سامنے کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا بچہ بستر والے کا ہے اور تو اس سے پردا کر لے اے سودا اس لیے کہ وہ تمہارا بھائی نہیں ہے اسحاق بن ابراہیم جریر مغیراہ ابی وآل حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ارشاد فرمایا بچہ بستر والے کا ہے یعنی شوہر کا ہے اور حرام کار کے واسطے پتھر ہے اور حضرت عبدالرحمن فرماتے ہیں کہ میرے گمان میں یہ عبداللہ بن مسعود نہیں ہیں اسحاق بن ابراہیم سفیان زہری اور رواہ حضرت عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاس اور حضرت عبداللہ بن زمعہ کے درمیان جھگڑا ہوا حضرت سعد کہتے ہیں کہ میرے بھائی عطباہ نے وسیعت کی تھی کہ جس وقت کہ میں مکہ مکرما آیا اس وقت انہوں نے وسیعت کی کہ تم زمعہ کی باندی کے لڑکے کو دیکھو وہ میرا بیٹا ہے اور عبداللہ بن زمعہ نے نقل کیا کہ وہ میرے والد کی باندی کا لڑکا ہے اور اس کو میرے والد کی ملکیت میں پیدا کیا پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے دیکھا تو اطباہ کی صاف شباحت تھی پھر آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا بچہ تو اس کا ہے جس کے واسطے فراش بستر ہے یعنی شوہر جس نے عورت سے صحبت کی پھر آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا اے سوداہ تم اس سے پرداہ کر لو ابو عاصم خشیش بن اسرم عبد الرزاق سوری سوالح شعبی عبد خیر حضرت زید بن عرقم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تین شخص ملک یمن میں آئے تھے جنہوں نے کہ ایک ہی عورت سے صحبت کی تھی ایک ہی تہر میں یہ سن کر آپ نے ان میں سے دو شخص کو الگ کر کے فرمایا تم تیسرے شخص یعنی اپنے ساتھی کے حق میں اس بچاہ کا اقرار کر لو لیکن ان لوگوں نے اس کو تسلیم نہیں کیا پھر آپ نے دوسرے دو شخص سے دریافت فرما پھر پھر لوگوں نے بھی اس بات کو تسلیم نہیں کیا پھر ان تین شخصوں کے نام کا قرآہ ڈالا گیا اور جس کے نام قرآہ نکلا وہ لڑکا اسی کو دے دیا گیا اور ایک تہائی دیت اس سے ان دونوں کو دلوا دی گئی جب خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس مسئلہ کا ذکر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہنسی آ گئی یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھیں کھل گئیں علی بن حجر علی بن مسحر اجلح شعبی عبداللہ بن ابو خلیل حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پیٹھا ہوا تھا کہ اس دوران ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا جو کہ ملک یمن سے آیا تھا وہ شخص عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تین شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں جھگڑا کرتے ہوئے آئے کہ جنہوں نے ایک ہی طہر میں ایک عورت سے صحبت کر لی تھی پھر پوری حدیث بیان کی یعنی جو حدیث شریف اوپر مذکور ہے عمرو بن علی یحیہ اجلح شعبی عبداللہ بن ابو خلیل حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھا اور ان دنوں حضرت علی ملک یمن میں تھے کہ ایک شخص خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میں حاضر تھا ایک روز حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پس تین آدمی آئے اور وہ تینوں شخص ایک عورت کے بچہ سے متعلق دعویہ دار تھے اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رضی سن 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 حضرت علی نے فرمایا تم لوگ آپس میں مختلف ہو اور جھگڑا کرتے ہو اور میں اب قرآن ڈالوں گا اور تم میں سے جس کسی کا قرآن میں نام آئے گا تو اس کو وہ لڑکا ملے گا اور اس پر دو تہائی دیت پڑے گی جس وقت رسول کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ واقعہ سنا تو آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہنسی آگئی یہاں تک کہ آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانت مبارک نظر آنے لگے اسحاق بن شاہین خالد شیبانی شعبی راجل من حضر موت حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ملک یمن کی جانب روانہ فرمایا اور ان کے پاس ایک لڑکے سے متعلق مقدمہ پیش ہوا کہ جس مقدمہ میں تین آدمیوں نے جھگڑا کیا تھا پھر تمام حدیث بیان کی جو کہ گزر چکی ہے واضح رہے کہ مذکورہ حدیث میں راوی سلمان بن کوہیل نے اختلاف کیا ہے محمد بن بشار محمد شعبہ حضرت سلمان بن کوہیل سے روایت ہے کہ میں نے حضرت شعبی کو حدیث نقل کرتے ہوئے سنا انہوں نے ابی خلیل کی یا ابن ابی خلیل سے روایت کیا ہے وہ حدیث شریف یہ ہے کہ تین شخص شریک ہوئے یعنی صحبت کی ایک ہی طہر میں پھر حدیث کو نقل فرمایا اس طریقہ سے اور اس روایت میں حضرت زید بن ارقم کا تذکراہ نہیں کیا اور نہ ہی اس روایت کو مرفوع کیا حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ یہ صحیح ہے اور اللہ تعالی زیادہ علم رکھتا ہے قطعباہ لیس ابن شہاب حرواہ حضرت عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز میرے پاس رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشی سے چمک رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ تم کو علم ہے کہ مجزز ایک قیافہ شناس کا نام ہے نے دیکھا زید بن حارساح کو اور عسامہ بن زید کو پھر بیان کیا کہ ان دونوں شخص کی پاؤں کی بناوٹ ایک دوسرے کے پاؤں کی بناوٹ سے ملتی ہے یعنی دونوں پاؤں کے حصے ایک دوسرے سے ملتے ہیں ہو سکتا ہے کہ دونوں کی پاؤں کی انگلیاں اور ایڑیاں دونوں کی مشابہ ہوں گی اسحاق بن ابراہیم سفیان زہری ارواہ حضرت عائشہ صدقاہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میرے پاس ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت بہت خوش تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ صدقاہ کیا تم کو معلوم نہیں مجزز مدلی جی جو قیافہ شناس تھا میرے پاس آیا اور اس وقت میرے پاس عسامہ بن زید موجود تھے اس قیافہ شناس نے عسامہ بن زید کو دیکھا اور زید کو دیکھا اور دونوں کا چہراہ چادر سے ڈھکا ہوا تھا اور پاؤں کھلے ہوئے تھے اس قیافہ شناس نے کہا کہ یہ پاؤں ایک دوسرے سے مشابہ ہیں محمود بن غیلان عبد الرزاق سفیان عثمان حضرت عبد الحمید انساری اپنے والد ماجد سے اور ان کے والد ماجد اپنے دادا سے روایت نقل کرتے ہیں وہ مسلمان ہوئے یعنی عبد الحمید کے دادا اور ان کی اہلیہ محترمہ نے ان کے اسلام قبول کرنے سے انکار کیا یعنی عبد الحمید کی دادی نے انکار کیا اور ان دونوں کا ایک لڑکا تھا جو کہ اب ہی بالغ نہیں ہوا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بٹھلایا اور اس کے والدین وہاں پر موجود تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اس لڑکے کو اختیار دیا اور دعا فرمائی کہ اے اللہ اس کو ہدایت عطا فرما وہ لڑکا اپنے والد کے پاس چلا گیا محمد بن عبد العلا خالد ابن جریج زیاد حضرت حلال بن عسامہ ابی میمونہ سے روایت کرتے ہیں کہا ابی میمونہ نے کہ ایک دن ہم لوگ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھے تو ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ ایک خاتون ایک روز رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے عرض کیا میرے والدین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 پر فدا ہو جائیں میرا معاملہ یہ ہے کہ میرا شوہر میرے بچے کو مجھ سے لینے کا ارادہ کرتا ہے اور اس بچے سے مجھ کو نفع ہے اور وہ مجھ کو قبیلہ ابی عبساہ کے کھویں کا پانی بھی پلاتا ہے اس دوران اس خاتون کا شوہر بھی آ گیا اور کہنے لگا کہ میرے لڑکے کے سلسلہ میں کون شخص جھگڑ رہا ہے آپ نے لڑکے سے فرمایا اے بیٹے یہ تیرا والد ہے اور یہ تیری والدہ ہے ان دونوں میں سے جس کا تیرا دل چاہے اس کا ہاتھ تھام لے چنانچہ لڑکے لڑکے لگا لگا اپنی لگا اپنی اہلیہ جمیلہ عبداللہ بن ابی کی لڑکی کے مارا اور اس کا ہاتھ توڑ دیا اس کے بھائی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی شکایت کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ثابت کو طلب فرمایا جس وقت حضرت ثابت حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اس خاتون سے اپنی چیز واپس لے لو اور تم اس کا راستہ چھوڑ دو حضرت ثابت نے عرض کیا کہ بہت بہتر ہے پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خاتون کو ایک حیض کی عدت گزارنے کے لیے پھر اس کے والدین کے گھر چلے جانے کا حکم فرمایا عبید اللہ بن سعد بن ابراہیم بن سعد عمی اپنے والد سے ابن اسحاق رباداہ بن ولید بن عباداہ بن سامت حضرت ربیع بنت معوز رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اپنے شوہر سے خلاع حاصل کر لیا پھر میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور میں نے دریافت کیا کیا حکم ہے میری عدت کے واسطے یعنی میں کتنی عدت گزاروں عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تمہارے زمان عدت واجب نہیں جس وقت تم انہی دنوں میں اپنے شوہر کے پاس رہی ہو تو تم ٹھہر جانا یہاں تک کہ تم کو ایک حیض آ جائے اور بیان کیا کہ میں اس مسئلہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے فیصلہ کا تابع ہوں جو کہ مریم مغالیہ کا فیصلہ تھا وہ مریم ثابت بن قیس کی اہلیہ تھی کہ جنہوں نے شوہر سے خلاع لیا تھا زاکاریہ بن یاہیہ اسحاق بن ابراہیم علی بن حسین بن واقد اپنے والد سے یزید اقریما حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بیان میں آیت کریما یعنی جو موقوف کرتے ہیں ہم کوئی آیت کریما یا بھلا دیتے ہیں تو ہم اس سے بہتر یا اس کے برابر پہنچاتے ہیں اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ارشاد باری تعالی ہے وَعِذْ بَدَّلْنَا آیَتًا مَقَانَ آیَتٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ جس وقت ہم بدلتے ہیں ایک آیت کریما کی جگاہ دوسری آیت کریما اور اللہ تعالی بہتر جانتا ہے جو نازل کرتا ہے تو اس بات پر وہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ تو تو بنا لاتا ہے یوں نہیں لیکن ان میں سے بہت سے لوگوں کو کوئی خبر نہیں ہے اور فرمایا يَمْحُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُسْبِتُو وَعِنْدَهُ اُمُّ الْكِتَابِ ترجمہ اور اللہ تعالی مٹاتا ہے جو وہ چاہتا ہے اور ثابت کرتا ہے جو چاہتا ہے اور اس کے پاس اصل کتاب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ سب سے پہلے قرآن میں جو حکم منسوخ ہوا وہ قبلہ ہے پھر انہوں نے ارشاد باری تعالی وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّسْنَا بِأَنفُسِهِنَّ سَلَا سَتَا قُرُوْءٍ تلاوت فرمائی یعنی متلقاہ خواتین تین حیز تک عدت گزاریں اور یہ آیتِ کریمہ وَاللَّعِ يَعِسْنَ مِن مَحِيزِ مِن نِسَائِكُم اِن اَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ سَلَا سَتُ اَشْهُرْ یعنی جو عورتیں حیز سے نا امید ہو چکی ہیں تو اگر تم کو شک ہو تو ان کی عدت تین ماں ہے یہ دونوں آیتیں پڑھنے کے بعد ابن عباس فرماتے ہیں پھر منسوخ ہو گیا اس میں سے بھی اور فرمایا اللہ تعالی نے وَعِنْ وَإِنْ تَلَّقْتُمُوْهُنَّا مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّا یعنی اگر تلاق دو ان کو ہاتھ لگانے سے پہلے فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّا مِنْ عِدَّتِنْ تَعْتَدُّونَهَا سو ان پر حق نہیں تمہارا عدت میں بٹھانا کہ گنتی پوری کراؤ ان سے حناد بن سری وقیع شعباہ حمید بن نافع زینب بنت ام سلمان حضرت ام حبیباہ رضی اللہ تعالی انہا فرماتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا اللہ اور قیامت کے روز پر ایمان لانے والی خاتون کے واسطے جائز نہیں کہ وہ کسی کے انتقال پر تین روز سے زیادہ غم منائے البتہ شوہر کی وفات پر وہ چار ماہ دس روز تک عدت گزارے محمد بن عبد العلا خالد شعباہ حمید بن نافع زینب بنت ام سلمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ سلم سے دریافت کیا گیا کہ ایک عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کی آنکھیں خراب ہو گئی ہیں کیا وہ سرما ہڈال سکتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک دور جاہلیت میں ایک سال تک کجاوے کے نیچے ڈالے جانے جیسے بدترین کپڑے پہن کر عدت گزارا کرتی تھی اور اب اس کے چار ماہ اور دس روز بھی مشکل سے گزر رہے ہیں اسحاق بن ابراہیم جریر یہیہ بن سعید بن قیس بن قہد حمید بن نافع زینب بنت ام سلمہ حضرت ام سلمہ اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت ہے کہ ایک خاتون خدمت نبوی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم میں حاضر ہوئی اور اس نے عرض کیا میری لڑکی کے شوہر کی وفات ہو گئی ہے اور مجھ کو اس کی آنکھوں سے متعلق خراب ہونے کی وجہ سے اندیشہ ہے کیا میں اس کے سرما ڈال سکتی ہوں آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر عورت ایک سال تک عدت میں بیٹھا کرتی تھی اور یہ تو صرف چار ماہ اور دس دن ہی ہیں پھر وہ ایک سال کے مکمل کرنے کے بعد نکلتی اور وہ اپنے پیچھے ایک مینگنی پھینک دیتی محمد بن بشار عبدالوحاب نافع صفیہ بنت ابی عبید حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی اور قیامت کے روز پر ایمان لانے والی خاتون کے واسطے کسی مردہ پر تین دن سے زیادہ ماتم کرنا جائز نہیں ہے لیکن شوہر کے انتقال پر اس کو چار ماہ دس روز تک عدد گزار نا لازم ہے عبید اللہ بن سباح محمد بن سوا سعید ایوب نافع حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی اور قیامت کے روز پر ایمان لانے والی خاتون کے واسطے کسی مردہ پر تین دن سے زیادہ ماتم کرنا جائز نہیں ہے لیکن شوہر کے انتقال پر اس کو چار ماہ دس روز تک عدد گزار لازم ہے محمد بن اسماعیل بن ابراہیم ساہمی سعید ایوب نافع حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی اور قیامت کے روز پر ایمان لانے والی خاتون کے واسطے کسی مردہ پر تین سے زیادہ ماتم کرنا جائز نہیں ہے لیکن شوہر کے انتقال پر اس کو چار ماہ دس روز تک عدد گزار نا لازم ہے محمد بن سلم حارس بن مسکین ابن قاسم مالک حشام بن عرواح اپنے والد سے حضرت مسور بن مخرماح رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سبعہ اسلامیہ نے اپنے شوہر کے وفات کے چند دن کے بعد ایک بچہ کو جنم دیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ و سلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور انہوں نے نکاح کرنے کی اجازت مانگی آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے اس کو اجازت عطا فرما دی اور انہوں نے نکاح کر لیا نصر بن علی بن نصر عبداللہ بن دابود ہشام بن عروا اپنے والد سے حضرت مصور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے حضرت صوبعہ کو حکم فرمایا کہ جس وقت وہ نفاس سے پاک ہو جائیں تو نکاح کر لیں محمد بن قدامہ جریر منصور ابراہیم اسود حضرت ابو سنابل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صوبعہ کے بچہ کی بلادت ہوئی تو ان کے شوہر کی وفات کو تئیس یا پچیس رات گزری تھی چنانچہ جس وقت وہ نفاس سے پاک ہو گئیں تو وہ نکاح کرنے کے واسطے سنگھار وغیرہ کرنے لگیں لوگوں نے اس کو برا سمجھا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے واسطے اب کون سی رکاوٹ ہے اس کی عدت تو گزر چکی ہے محمود بن غیلان ابو داوود شعباہ عبد ربیہ بن سعید حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان اس خاتون کی عدت سے متعلق اختلاف ہو گیا کہ جس کا شوہر وفات کر گیا ہو اور وہ خاتون حمل سے ہو حضرت ابو حریرہ فرمانے لگے کہ جس وقت وہ بچہ جنے گی تو اس کے واسطے نکاح کرنا درست ہوگا جب کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمانا تھا کہ وہ زیادہ زمانہ پورا کرے گی تو اس پر انہوں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کر دیا تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت صوبیعہ کے شوہر کی وفات ہو گئی تو وفات کے پندرہ دن یعنی آدھے مہینہ کے بعد انہوں نے بچہ کو جنم دیا پھر انہیں دو آدمیوں نے نکاح کا پیغام پھیجا تو انہوں نے ایک کے ساتھ رغبت ظاہر کی اس پر دوسرے آدمی کے رشتہ داروں کو اندشہ ہوا یہ بات سن کر وہ خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم حلال ہو گئی ہو اور تم جس سے دل چاہو نکاح کر لو محمد بن سلمہ حارس بن مسقین ابن قاسم مالک عبد ربیہ بن سعید حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا گیا کہ اگر کسی عورت کے شوہر کی وفات ہو جائے اور وہ عورت حمل سے ہو تو وہ عورت کتنے زمانہ سے عدت میں رہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا دونوں میں سے زیادہ عرصہ تک وہ عدت گزارے گی جب کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمانا تھا کہ جس وقت بچہ پیدا ہو جائے تو عدت مکمل ہو جائے گی یہ بات سن کر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے دریافت فرمایا صبح اسلامی نے اپنے شوہر کی وفات کے نصف ماہ کے بعد بچہ کو جنم دیا تو دو آدمیوں نے ان کو نکاح کا پیغام دیا ان دونوں میں سے ایک شخص جوان تھا اور ایک ادھیڑ عمر کا تھا انہوں نے جوان شخص کے ساتھ رغبت ظاہر کی اس پر ادھیڑ عمر کے آدمی نے کہا کہ تم ابھی حلال نہیں ہوئی ہو ان دنوں حضرت صبح آہ کے گھر کے لوگ والدین موجود نہیں تھے اس وجہ سے ادھیڑ عمر کے شخص نے سوچا کہ جس وقت وہ آئیں گے تو اس کو سمجھا بجھا کر اس سے نکاح کرنے پر رضا بند کر لیں گے لیکن وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا تم حلال ہو چکی ہو اور جس سے تم چاہو نکاح کر سکتی ہو محمد بن عبداللہ بن بزیع یزید حجاج یحییٰ بن ابو کسیر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک خاتون نے اپنے شوہر کی وفات کے بیس رات گزرنے کے بعد بچہ کو جنم دیا کیا وہ نکاح کر سکتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں وہ زیادہ زمانے پورا کرے گی یعنی چار مہینہ دس روز عدد گزارے گی حضرت ابو سلمہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے وَأُولَاتُ وَأَحْمَالِ أَجَالُوهُنَّا أَنْ يَزَعْنَا حَمْلَهُنَّا وہ فرمانے لگے کہ یہ متلقاہ عورت کا حکم ہے یہ سن کر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عدو فرمانے لگے کہ میں بھی حضرت ابو سلمہ کے قول کی تعاید کرتا ہوں چنانچہ انہوں نے اپنے غلام حضرت قریب کو بھیجا کہ حضرت امہ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ دریافت کر کے آئے کہ کیا یہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے چنانچہ وہ آئے اور انہوں نے دریافت کیا تو حضرت امہ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جی ہاں اس لیے کہ حضرت صوبیعہ اسلامیہ نے اپنے شوہر کی وفات کے بیس دن کے بعد بچہ کو جنم دیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو نکاح کا حکم فرمایا جن لوگوں نے ان کو نکاح کا پیغام دیا تو ان میں حضرت ابو سنابل بھی تھے قطعبہ لیس یحیہ حضرت سلیمان بن یسار فرماتے ہیں کہ حضرت ابو حریرہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ابو ابو سلم بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ نے آپس میں ایک دوسرے سے عورت کی عدت کے بارے میں گفتگو کی جو کہ شوہر کے انتقال کے چند روز کے بعد بچاہ کو جنم دے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ دونوں عدتوں میں جو بڑھ کر ہو وہ عورت اتنی عدت گزارے گی اور ابو سلمہ نے کہا نہیں بلکہ وضع حمل تک عدت گزارے گی اور حضرت ابو حریرہ فرمانے لگے کہ میں بھی حضرت ابو سلمہ کی تعیید کرتا ہوں چنانچہ انہوں نے حضرت امہ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مسئلہ تریافت کرایا تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت صوبعہ اسلمی یا نے اپنے شوہر کی وفات کے بعد کچھ روز بعد بچہ کو جنم دیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم سے اس سلسلہ میں فتوہ حاصل کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو نکاح کرنے کا حکم فرمایا محمد بن سلمہ ابن قاسم مالک یحیی بن سعید حضرت سلیمان بن یسار فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت ابو سلمہ کے درمیان اس عورت کی عدت کے بارے میں اختلاف ہو گیا جو کہ شوہر کی وفات کے کچھ روز کے بعد بچہ جنے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمانا تھا کہ وہ زیادہ زمانہ تک عدت گزارے گی جب کہ ابو سلمہ کا کہنا تھا کہ بچہ کی ولادت کے وقت اس کی عدت مکمل ہو جائے گی اس دوران حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور فرمانے لگے کہ میں اپنے بھتیجے حضرت ابو سلمہ کی تعیید کرتا ہوں چنانچہ حضرت ابن عباس کے غلام قریب کو حضرت امہ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ مسئلہ دریافت کرنے روانہ کیا وہ واپس آئے اور فرمایا حضرت امہ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بیان فرمایا کہ حضرت صوبیعہ نے شوہر کی وفات کے کچھ روز کے بعد جب بچہ کو جنم دیا تو انہوں نے اس بات کا تذکرا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم حلال ہو گئی ہو حسین بن منصور جعفر بن عون یحیی بن شعید سلیمان بن یسار حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت ابن عباس اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھا کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی وفات کے بعد بچہ جنے تو اس کی ردت زیادہ زمانہ تک ہوگی حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے قریب کو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ مسئلہ دریافت کرنے کے واسطے بھیجا تو وہ یہ خبر لے کر آئے کہ حضرت صبعہ کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو چند روز کے بعد ان کے یہاں بچہ کی پیدائش ہوئی چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ان کو نکاح کرنے کا حکم فرمایا عبد المالک بن شعیب بن لیس بن سعد اپنے والد سے جدی جعفر بن ربیعاہ عبد الرحمن بن حرمز ابو سلمہ بن عبد الرحمن زینب بنت ابو سلمہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں قبیلہ بن سلمہ کی ایک صبعہ نام کی خاتون کے شوہر کی وفات ہو گئی تو وہ اس وقت حمل سے تھی پھر اس کو ابو سنابل سے نکاح کا پیغام بھیجا لیکن صوبعہ کے منع کرنے پر وہ کہنے لگا کہ تم نکاح کر سکتی جس وقت تک زیادہ زمانہ تک عدت نہ مکمل کر لو اب ہی بیس راتیں ہی گزری تھی کہ اس کے ہاں بچہ پیدا ہو گیا پھر وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نکاح کر لو اسحاق بن ابراہیم عبد الرزاق ابن جریج تابود بن ابو عاصم حضرت ابو سلم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس موجود تھے کہ ان کے پاس ایک خاتون پہنچی جس کے شوہر کی وفات ہو گئی تھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تم زیادہ زمانہ تک عدت گزار یعنی چار ماہ دس دن عدت کے پورا کرو گی حضرت ابو سلم رضی اللہ تعالی عنہ کہنے کہنے لگے کہ میں نے ایک صحابی سے سنا کہ حضرت صوبعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ میرے شوہر انتقال کر گئے تو میں حمل سے تھی پھر ان کی وفات کو چار ماہ ہونے سے قبل ہی میرے یہاں بچہ کی ولادت ہو گئی اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ان کو نکاح کرنے کا حکم فرمایا یہ سن کر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے میں اس بات کا گواہ ہوں یونس بن عبد العلا ابن وحب یونس ابن شہاب عبید اللہ بن عبد اللہ حضرت صوبعہ اسلامیہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں قبیلہ بنو عامر کے ایک آدمی حضرت سعد بن خولاہ کے نکاح میں تھی حضرت سعد ان حضرات میں سے تھے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے ساتھ غزوا بدر میں شریک ہوئے تھے بہرحال میرے شوہر کا انتقال حجات الوداع کے موقع پر ہو گیا اور میں اس وقت حمل سے تھی لیکن ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ میرے یہاں بچہ پیدا ہو گیا میں جس وقت نفاس سے فارغ ہو گئی تو پیغام نکاح دینے والے کے واسطے میں نے سنگھار کرنا شروع کر دیا اس پر بنو عبد الدار کے ایک آدمی حضرت ابو سنابل ان کے پاس گئے اور کہنے لگے کیا بات ہے تم کو سنگھار اور زینت کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں ممکن ہے کہ تم چاہ رہی ہو شادی کر لوں اللہ کی خسم تم چار ماہ دس دن مکمل کرنے سے قبل شادی نہیں کر سکتی ہو حضرت صوبعہ فرماتی ہے کہ میں نے یہ بات سن کر اپنا لباس پہن لیا اور میں شام کے وقت خدمت نبوی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئی اور میں نے مسئلہ دریافت کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتوہ دیا کہ میں بچہ پیدا کرنے کے بعد حلال ہو چکی یعنی میری عدت تو گزر چکی اگر میرا دل چاہے تو میں شادی کر سکتی ہوں محمد بن وحب محمد بن سلم ابو عبد الرحیم زید بن ابو انیسا یزید بن ابو حبیب محمد بن مسلم عبید اللہ بن عبد اللہ حضرت زفر بن عوص فرماتے ہیں کہ حضرت ابو صنابل رضی اللہ تعالی عنہ بن باقق نے حضرت صبح رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ تم چار ماہ دس دن سے قبل شادی نہیں کر سکتی یعنی عدت تم کو زیادہ مدت تک گزار نہ ہوگی اس بات پر وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور حکم شرعی معلوم کیا چنانچہ وہ نقل فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یہ حکم شرعی ارشاد فرمایا کہ وہ بچہ پیدا ہونے کے بعد شادی کر سکتی ہیں ان کو ان کے شوہر کی وفات کے وقت حمل تھا اور وہ نوم ماہ میں تھی یعنی یعنی ان کو نوم ماہ کا حمل تھا کہ ان کے شوہر کی وفات ہو گئی ان کے شوہر کا نام حضرت سعد بن خولاہ تھا جو کہ حجات الوداع میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے اور ان کی اسی جگاہ وفات ہو گئی چنانچہ بچہ کی ولادت کے بعد انہوں نے اپنی قوم کے ایک نوجوان شخص سے نکاح کر لیا تھا کسیر بن عبید محمد بن حرب زہری عبید اللہ بن عبد اللہ عبد اللہ بن عطباہ حضرت زفر بن عوص فرماتے ہیں کہ حضرت ابو سنابل بن باقق نے حضرت سبعہ سے فرمایا کہ تم چار ماہ دس دن سے قبل شادی نہیں کر سکتی عدد یعنی تم کو زیادہ مدت تک گزار نہ ہوگی اس بات پر وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور حکم شرعی معلوم کیا چنانچہ وہ نقل فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یہ حکم شرعی ارشاد فرمایا کہ وہ بچہ پیدا ہونے کے بعد شادی کر سکتی ہیں ان کو ان کے شوہر کی وفات کے وقت حمل تھا اور وہ نوم ماہ میں تھی یعنی ان کو نوم ماہ کا حمل تھا کہ ان کے شوہر کی وفات ہو گئی ان کے شوہر کا نام حضرت سعد بن خولا ہے جو کہ حجات الوداع میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے اور ان کی اسی جگہ وفات ہو گئی چنانچہ بچہ کی ولادت کے بعد انہوں نے اپنی قوم کے ایک نوجوان شخص سے نکاح کر لیا تھا محمد بن عبد العلا خالد ابن عون حضرت محمد فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ کوفا ہمیں انسار کی بڑی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا کہ انہوں نے حضرت سبعہ کا تذکرہ کیا اس وقت حضرت عبد الرحمن بن عبی لیلہ بھی موجود تھے چنانچہ میں نے حضرت عبداللہ بن عطباہ بن مسعود کی حدیث نقل کی جو کہ حضرت ابن عون کے مطابق تھی کہ اس کی عدد بچہ کی ولادت تک ہے ابن عبی لیلہ کہنے لگے لیکن ان کے چچا اس بات پر قائل نہیں ہیں اس پر میں نے اپنی آواز بلند کر کے کہا کیا میں اس کی جرعت کر سکتا ہوں کہ حضرت عبداللہ بن عطباہ کی جانب جھوٹ منصوب کروں اور وہ کو کوفاہی میں موجود ہوں پھر جس وقت میں نے مالک سے ملاقات کی اور میں نے دریافت کیا کہ حضرت ابن مسعود حضرت سبعہ کے بارے میں کیا فرماتے تھے وہ بیان کرنے لگے کہ تم لوگ اس پر سختی کرتے ہوئے رخصت نہیں دیتے حالانکہ خواتین کی چھوٹی سورت سورت طلاق لمبی سورت سورت باقراہ کے بعد نازل ہوئی ہے محمد بن مسکین بن نمیلاہ یمامی سعید بن ابو مریم محمد بن جعفر حا میمون بن عباس سعید بن حکم بن ابو مریم محمد بن جعفر ابن شبر ماہ ابراہیم الق ماہ بن قیس حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ جو شخص چاہے میں اس سے اس مسئلہ ہمیں مباہلاہ کرنے کے واسطے آمادہ ہوں کہ وہ آیت وَعُوْ لَادُ الْأَحْمَالِ عَجَلُوْهُنَّا اَنْ يَذَعَنَا حَمْلَهُنَّا یعنی حَمَلْوَالِ خَوَاتِين کے واسطے عدد یہ ہے کہ وہ بچہ پیدا کریں اس آیت کے بعد نازل ہوئی ہے جس میں شوہر کے مرنے پر عدد کا بیان ہے چنانچہ اگر کسی عورت کے شوہر کی وفات ہو جائے تو بچہ کی ولادت کے ساتھ ہی اس کی عدد مکمل ہو جاتی ہے ابو دابود سلیمان بن سیف حسن زہیر حا محمد بن اسماعیل بن ابراہیم یہیہ زہیر بن معابیہ ابو اسحاق اسودو مسروق عبیدہ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ خواتین کی چھوٹی سورت سورت تلاق سورت بقاراہ کے بعد نازل ہوئی محمود بن غیلان زید بن حباب سفیان منصور ابراہیم القماہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ ان سے دریافت کیا گیا کہ ایک آدمی نے کسی خاتون سے نکاح کیا اور اس کے واسطے مہر مقرر کرنے سے قبل اور ہم بستری کیے بغیر ہی وفات کر گیا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اس کو مہر مثل دیا جائے گا نہ اس میں کسی قسم کی کوئی کمی کی جائے گی اور یہ اضافہ اس کو عدت مکمل کرنا ہوگا اور اس کو میراس اور وراست میں بھی حصہ ملے گا یہ بات سن کر معقل بن سنان اشجعی کھڑے ہوئے اور فرمایا ہم میں سے ایک برواع بنت واسق نامی خاتون کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ و نے آپ کے فیصلہ کی دراہی فیصلہ فرمایا تھا اس بات پر ابن مسعود خوش ہو گئے اسحاق بن ابراہیم سفیان زہری قرواہ حضرت عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کسی خاتون کے واسطے اپنے شوہر کی موت کے علاوہ کسی کی موت پر تین روز سے زیادہ ماتم کرنا جائز نہیں ہے محمد بن معمر حبان سلمان بن کسیر زہری عرواح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ مذکورہ مضمون کے مطابق یہ حدیث ہے ترجمہ کی ضرورت نہیں ہے اسحاق بن منصور عبداللہ بن یوسف لیس ایوب ابن موسیٰ حمید بن نافع زینب بنت ابو سلمان حضرت امہ حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے کسی ممبر پر فرمایا اور قیامت کے دن پر ایمان لانے والی کسی خاتون کے واسطے جائز نہیں ہے کہ وہ شوہر کے علاوہ کسی کی موت پر تین دن سے زیادہ ماتم کرے لیکن شوہر کی وفات پر چار ماہ دس روز تک وہ غم منائے یعنی عدت گزارے محمد محمد علا ابن ادریس شعباہ ابن جریج یحیی بن سعید محمد بن اسحاق سعد بن اسحاق زینب بنت قعب حضرت فارعہ بنت مالک سے روایت ہے کہ اس کا شوہر اپنے غلام کو تلاش کرنے کے واسطے گیا وہ غلام عجمی تھا ان کا شوہر وہاں قتل ہو گیا ان غلاموں نے اس کو قتل کر دیا یا یا کسی دوسرے نے اس کو قتل کر دیا حضرت شعباہ اور حضرت ابن جریج نقل فرماتے ہیں آبادی سے اس خاتون کا مکان فاصلاہ پر واقعہ تھا پھر وہ خاتون اپنے بھائی کے ہمراہ خدمت نبوی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم میں حاضر ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کی خدمت میں اپنے حالات عرض کیے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے اس کو دوسرے مکان میں چلے جانے کی اجازت فرمائی جس وقت وہ خاتون اپنے مکان جانے لگی تو آپ صلی اللہ ہو علیہ و علیہ جانب بنت قعب حضرت فریعہ بنت مالک فرماتی ہے کہ میرے شوہر نے عجمی غلاموں کو ملازم رکھا یعنی کام کرنے کے واسطے ملازم رکھا لیکن ان لوگوں نے اس کو قتل کر دیا پھر میں نے اس بات کا تذکرہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے کیا یعنی شوہر کی وفات ہو جانے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے عرض کیا کہ میرے شوہر کی ملکیت میں نہ تو کوئی مکان ہے نہ کوئی کھانے کا نظم ہے میرے واسطے میرے شوہر کی جانب سے میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے لوگوں میں چلی جاؤں اور میں اپنے یتیم بچوں میں جا کر رہنے لگ جاؤں اور میں ان کی خبر گیری کروں آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا تم چلی جاؤ پھر کچھ دیر کے بعد فرمایا اے فرعہ تم نے کس طریقہ سے بیان کیا پھرے آہ نے دوبارہ پورا واقعہ بیان کیا آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا تم اسی جگہ عدد مکمل کر لو یعنی جس جگہ تم کو اطلاع ملی ہے قطعباہ حماد سعد بن اسحاق زینب حضرت فرعہ بنت مالک سے روایت ہے کہ ان کا شوہر اپنے غلاموں کی تلاش میں نکلا اور وہ قدوم نامی جگہ میں قتل ہو گیا فرعہ نقل کرتی ہیں میں خدمت نبوی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم میں حاضر ہوئی اور میں نے اپنے واقعہ کا تذکرہ کیا اور عرض کیا کہ میری خواہش ہے کہ میں شوہر کے مکان سے رخصت ہو جاؤں اور میں اپنے گھر والوں میں جا کر رہائش اختیار کر لوں اور میں نے اپنا حال عرض کیا اور آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے سامنے اپنے حالات عرض کر دیئے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے مجھ کو اس کی اجازت عطا فرمائی میں جس وقت چلنے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا تم عدت گزارنے تک اپنے شوہر کے گھر میں رہو محمد بن اسماعیل بن ابراہیم یزید ورقا ابن ابو نجیح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ یہ آیت جس میں یہ مفہوم بیان فرمایا گیا ہے کہ عورت اپنے شوہر کے مکان میں عدت مکمل کرے یہ آیت کریمہ منسوخ ہو گئی اب اس کو اختیار ہے کہ وہ جس جگہ دل چاہے عدت گزارے اسحاق بن منصور عبد الرحمن سفیان سعد بن اسحاق زینب بنت قعب حضرت فریعہ بنت مالک سے روایت ہے کہ یہ فریعہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی پہن ہیں وہ نقل کرتی ہیں کہ میرے شوہر کی قدوم نامی جگہ میں وفات ہو گئی میں پھر خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئی اور میں نے عرض کیا کہ ہمارا مکان بستی سے کافی فاصلہ پر واقع ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنے گھر والوں کے پاس رہنے کی اجازت عطا فرمائی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ کو پکارا اور ارشاد فرمایا تم اپنے گھر ٹھہر جاؤ یعنی تم اپنے شوہر کے گھر ٹھہر جاؤ چار ماہ دس روز تک یہاں تک کہ لکھا ہوا اپنی مدت تک پہنچ جائے یعنی عدت پوری گزر جائے محمد بن سلمہ حارس بن مسکین ابن قاسم مالک عبداللہ بن ابو بکر حمید بن نافع حضرت زینب بنت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے تین احادیث شریفہ کو حضرت حمید بن نافع سے کہا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں حضرت امہ حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حاضر ہوئی جو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اہلیہ محترمہ تھی اس وقت جبکہ ان کے والد ابو صفیان بن حرب کا انتقال ہو گیا تھا تو حضرت امہ حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خوشبو منگائی اور پہلے خوشبو باندی کے لگائی پھر وہ خوشبو اپنے چہراح پر ملی اور اس طرح سے فرمایا اللہ کی قسم مجھ کو خوشبو کی ضرورت نہیں تھی مگر اس قدر بات کے واسطے لگائی کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کو فرماتے ہوئے سنا جو عورت اللہ تعالی اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو اس کے واسطے کسی کے لیے تین دن سے زیادہ غم منانا حلال نہیں ہے لیکن شوہر کے واسطے چار ماہ اور دس دن تک سوگ کرے اور دوسری حدیث یہ ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ پیان کرتی ہے کہ میں نے ایک دن حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئی وہاں پر ان دنوں ان کے بھائی کی وفات ہو گئی تھی انہوں نے خوشبو منگا کر خوشبو لگائی اور کہا کہ اللہ کی قسم مجھ کو خوشبو کی ضرورت نہیں تھی لیکن میں نے رسول کریم صلی اللہ رسول علیہ وآلہ سلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ ممبر پر فرماتے تھے جو خاتون یقین لائی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 پر تو اس کے واسطے درست نہیں کہ وہ غم منائے کسی کے واسطے تین رات سے زیادہ علاوہ شوہر کے اس لیے کہ شوہر کا غم چار مہینہ دس دن تک ہے تیسری روایت کے بیان میں حضرت زینب فرماتی ہے میں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے ہوئے سنا ایک خاتون ایک دن خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 میری لڑکی کے شوہر کی وفات ہو گئی ہے اور اس کی آنکھیں دکھنے آ گئیں اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 حکم فرمائے تو میں آنکھوں میں سرماح ڈال لیا کروں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا سرماح نہ لگاؤ اور فرمایا دور جاہلیت میں ہر ایک عدت گزارنے والی عورت سال گزرنے پر مینگنی پھینکتی تھی راوی حمید بن نافع بیان فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت زینب سے دریافت کیا کہ مینگنی پھینکنے سے کیا مراد ہے حضرت زینب نے فرمایا کہ دور جاہلیت میں جس عورت کے شوہر کی وفات ہو جاتی تھی تو وہ عورت ایک چھوٹی سی کوٹھری میں داخل ہو جاتی تھی اور وہ عورت خراب سے خراب تر لباس پہن لیا کرتی تھی اور ایک سال پورا ہونے پر اس کے پاس کوئی گدھا یا بکری یا کوئی پرندہ لاتے پھر وہ عورت اپنی خال اور جسم کو رگڑتی تو وہ جانور عام طور پر مر جاتا اس کے بعد وہ عورت کمرہ سے باہر نکلتی اس اندیشاہ سے اس وقت اس کو ایک اونٹ کی مینگنی دیتے اس کو پھینک دینے کے بعد جس طرف اس کا دل چاہتا وہ رجحان کرتی یعنی اس کا دل چاہے تو وہ خوشبو لگائے یا کوئی دوسرا کام کرے اس کو اختیار ہوتا حضرت امام مالک نے فرمایا اس حدیث میں جو لفظ تفتز ہے اس کے یہ معنی ہے کہ وہ اپنے جسم کو ملے اور محمد کی روایت میں حضرت مالک نے کہا کہ خفش لکڑی کے چھوٹے سے کمرے کو کہتے ہیں حسین بن محمد خالد حشام حفصہ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا کوئی خاتون کسی کی وفات پر تین روز سے زیادہ غم نہ منائے لیکن شوہر کی وفات پر وہ چار ماہ دس روز تک عدت گزارے اور اس دوران نہ رنگ دار کپڑے پہنے نہ دھاری دار نہ سرما ڈالے نہ کنگھی کرے اور نہ ہی خوشبو لگائے البتہ اگر وہ حیض سے پاک ہونے پر خون کی بدبو زائل کرنے کے لیے کچھ قسط یا ازفار لگائے تو اس میں کوئی حرج نہیں محمد بن اسماعیل بن ابراہیم یحییٰ بن ابو بکیر ابراہیم بن تاہمان بدیل حسن بن مسلم صفیہ بنت شہباہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ رسول کریم صل اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا جس خاتون کے شوہر کی وفات ہو گئی ہو تو نہ تو وہ قسم زعفران وغیرہ میں رنگے ہوئے کپڑے پہنے نہ گیرو کے رنگ میں رنگین لباس پہنے اور نہ وہ خضاب لگائے اور نہ ہی وہ سرما لگائے محمد بن منصور سفیان آسم حفظاہ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم صل اللہ علیہ و علیہ وسلم سے نقل کرتی ہیں کہ انہوں نے فرمایا اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لانے والی کسی خاتون کے واسطے جائز نہیں کہ کسی کی وفات پر تین دن سے زیادہ غم منائے ہاں البتہ خوابند کی وفات پر جائز ہے اور اس دوران اس کے واسطے سرما ڈالنا خضاب لگانا اور رنگین لباس استعمال کرنا جائز نہیں ہے احمد بن عمرو بن سراح ابن وحب مخرما اپنے والد سے مغیرا بن زحاق حضرت امہ حکیم بنت اسید رضی اللہ تعالی عنہ اپنی والدہ سے نقل کرتی ہیں کہ ان کے شوہر کی جب وفات ہو گئی تو ان کی آنکھیں دکھنے لگ گئیں انہوں نے اسمد کا سرما لگایا اور اپنی باندی کو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی انہا سے اسمد کا سرما لگانے کا حکم دریافت کرنے کے واسطے بھیجا انہوں نے فرمایا اس وقت تک سرما نہ لگاؤ جس وقت تک اس کے بغیر کوئی چارا باقی نہ رہے اس لیے کہ جس وقت حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہو گئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 میرے پاس تشریف لائے اس وقت میں نے اپنی آنکھوں پر ایلوے کا لیپ کیا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے دریافت فرمایا اے ام سلمہ یہ کیا ہے میں نے عرض کیا کہ یہ ایلوہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اس میں خوشبو نہیں ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا کہ اس سے چہرے چہرے پر چمک آ جاتی ہے اس وجہ سے تم اس کو صرف رات کے وقت لگا لیا کرو اور تم خوشبودار چیز یا مہندی سے سر نہ دھویا کرو اس لیے کہ یہ خضاب ہے میں نے عرض کیا میں پھر کس چیز سے سرد ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم بیری کے پتوں سے سر دھویا کرو ربیع بن سلیمان شعیب بن لیس اپنے والد سے ایوب حمید زینب بنت ابو سلمہ حضرت امہ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ ایک قریشی قبیلہ کی خاتون خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئی اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری لڑکی کی آنکھیں دکھنے آ گئی ہیں کیا میں اس کے سرما ہڈال سکتی ہوں راوی کہتے ہیں کہ وہ خاتون اپنے شوہر کی وفات کے بعد عدت میں تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم چار ماہ دس دن بھی سبر نہیں کر سکتی وہ عرض کرنے لگی کہ مجھے اس کی آنکھ کے درد و تکلیف میں مقتلہ ہونے 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 اندیشہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کو چار مہینہ دس دن سے قبل نہیں کیا تم لگیزید سفیان یہیہ بن سعید حمید بن نافع زینب بنت ابو سلمہ حضرت امہ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک خاتون خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئی اور اس نے اپنی لڑکی سے متعلق دریافت کیا کہ اس کے شوہر کی وفات ہو گئی ہے اور اس کی آنکھیں دکھنے آ گئی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دور جاہلیت میں تم میں سے ہر ایک عورت ایک سال تک عدت میں رہتی اور پھر وہ عدت سے باہر آ کر مینگنی پھینکا کرتی یہ تو صرف چار ماہ دس دن ہیں محمد بن معدان بن عیسی بن معدان ابن عائین زہیر بن معاویاہ یہیہ بن سعید حمید بن نافع زینب بنت ابو سلمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ قریش کی ایک خاتون ایک دن خدمت نبوی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم میں حاضر ہوئی اور اپنی لڑکی سے متعلق دریافت کیا کہ اس کے شوہر کی وفات ہو گئی ہے اور مجھے تو اس کی آنکھوں سے متعلق اندیشہ ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ وہ خاتون دوران عدد سرما لگانے کی اجازت چاہتی تھی آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا زمانہ جاہلیت میں اگر تم میں سے کسی کے شوہر کی وفات ہو جاتی تو وہ ایک سال تک عدد گزارنے کے بعد مینگنی پھینک کر عدد سے باہر نکل جایا کرتی تھی یہ تو صرف چار ماہ دس دن ہیں حمید نقل کرتے ہیں کہ میں نے حضرت زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا رأس الحول سے کیا مراد ہے تو انہوں نے فرمایا دور جاہلیت میں دستور تھا کہ اگر کسی کا شوہر مر جاتا تو وہ ایک بدترین مکان میں رہنے لگتی تھی اور ایک سال وہیں رہنے کے بعد نکلتی اور اپنے پیچھے وہ مینگنی پھینکتی تھی یہ دور جاہلیت کی قدت گزارنے کا طریقہ کی طرف اشارہ ہے یحیی بن حبیب بن عربی حماد یحیی بن سعید حمید بن نافع حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت ام حبیب رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا گیا کہ شوہر کی وفات کی عدت میں عورت سرما ڈال سکتی ہے تو انہوں نے فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک خاتون خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئی اور اس کے متعلق دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مرتبہ تم تم میں وآلہ ہونے تک سرما نہیں سوہر وآلہ 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 سم حضرت اکریمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آیت کریمہ واللزین یتوفونا منکم ویزارونا ازواجا وسیعتا لی ازواج ہم مطاعا الی الحول غیر اخراج اس آیت کریمہ واللزین یتوفونا منکم ویزارونا ازواجا یتربسنا بی انفسی ہنہ اربعاتا اشہور وعشرا سے منسوخ ہو گئی ہے عبد الحمید بن محمد مخلد ابن جریج عطا حضرت عبد الرحمن بن قاسم حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کرتی ہیں کہ وہ قبیلہ بن مخزوم کے ایک آدمی کے نکاح میں تھیں اس نے ان کو تین تلاقیں دے دیں اور کسی جہاد میں وہ چلا گیا اور اس نے جاتے ہوئے اپنے وقیل کو حکم دیا کہ اس کو کچھ خرچا دے دینا اس نے خرچا دیا تو حضرت فاطمہ نے اس کو کم سمجھ کر واپس فرما دیا اور بعض حضرات ازواج متحارات کے پاس تشریف لے گئیں چنانچہ جس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو وہ وہیں پر تھیں انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتلایا کہ یہ حضرت فاطمہ بنت قیس ہے ان کو ان کے شوہر نے طلاق دے دی ہے اور کچھ خرچا بھی روانہ کیا ہے جس کو اس نے واپس کر دیا ہے کہ یہ کم ہے اس شخص کا کہنا ہے کہ یہ بھی اس کا احسان ہے کہ وہ کچھ تو دے رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سچ کہہ رہا ہے تم اس طریقہ سے کرو کہ تم حضرت امہ کلسوم کے گھر منتقل ہو جاؤ اور تم اپنی عدت مکمل کر لو پھر فرمایا لیکن امہ کلسوم کے گھر لوگوں کی آمد و رفت زیادہ رہتی ہے اس وجہ سے تم حضرت عبداللہ بن امہ مکتوم کے گھر چلی جاؤ اس لیے کہ وہ ایک نابی نا شخص ہیں چنانچہ وہ حضرت عبداللہ بن امہ مکتوم کے گھر منتقل ہو گئیں اور وہیں عدت گزاری جس وقت عدت مکمل ہو گئی تو حضرت ابو جہیم اور حضرت مطاویہ بن ابی سفیان نے ان کو نکاح کے پیغامات بھیجے اس پر وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے انہوں نے مشوراہ کیا آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کہ مجھ کو تمہارے بارے میں لاتھی کا اندیشہ ہے کہ جب کہ حضرت ابو مطاویہ ایک مفلس شخص ہیں یہ بات سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کر لیا محمد بن رافع حجین بن مسنہ لیس اقیل ابن شہاب حضرت ابو سلمہ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی انہا سے نقل کرتے ہیں کہ وہ ابو عمر حفظ بن مغیرہ کے نکاح میں تھی کہ انہوں نے ان کو تیسری اور آخری تلاق دے دی وہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد میں رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کی قدمت میں حاضر ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے فتوہ دریافت کیا کہ کیا میں مکان سے نکل سکتی ہوں آپ آپ صلی اللہ ہو ہو اللہ لہو و علیہ و سلم نے حکم فرمایا ابن ام مکتوم نابی نہ کے گھر تم منتقل ہو جاؤ یہ سن کر مروان نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کی تصدیق نہیں کی کہ متلقاہ عورت مکان سے باہر جا سکتی ہے وہ فرماتے ہیں کہ عائشہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس بات کا انگار فرمایا تھا محمد بن مسنہ حفظ حشام اپنے والد سے حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم میرے شوہر نے مجھے تین طلاقیں دے دی ہیں اور مجھ کو اندیشہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میرے گھر چور وغیرہ آجائیں آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و نے یہ سن کر ان کو اس جگہ سے چلے جانے کا حکم فرمایا مجھے یا یا عقوب بن ماہان بسری حشیم سیارو حسین مغیراہ دابود بن ابی ہند اسماعیل بن ابو خالد حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ میں فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچا اور میں نے ان سے پوچھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و نے آپ کے بارے میں کیا حکم دیا تھا وہ فرمانے لگیں کہ جس وقت میرے شوہر نے مجھ کو تین طلاقیں دے دیں تو میں ایک دن خدمت نبوی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم میں حاضر ہوئی اور رہائش اور خرچاہ کا میں نے ان سے مطالبہ کیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے نہ تو مجھ کو کسی قسم کا کوئی خرچا دلایا اور نہ ہی رہنے کے واسطے مکان دلایا اور مجھ کو آپ صلی اللہ سلام علیہ و سلم نے عبداللہ بن ام مکتوم کے گھر میں عدد گزارنے کا حکم فرمایا سلم ابو کا ارادہ کیا چنانچہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے چچا زاد بھائی حضرت عمرو بن مکتوم کے مکان میں چلی جاؤ اور تم اسی جگہ پر عدت گزارو یہ بات سن کر حضرت اسود نے ان کو کنکری ماری کہ تمہاری ہلاکت ہو جائے تم اس قسم کا فتوہ کس وجہ سے دے رہی ہو پھر حضرت عمر نے فرمایا کہ اگر تم رسول کریم صلی اللہ ہو علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان مبارک پر دو گواہ پیش کرو تو ٹھیک ہے ورنہ ہم تو کتاب اللہ کو ایک خاتون کی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتے اور وہ آیتِ کریمہ یہ ہے لَا تُخْرِجُوہُنَّا مِن بُیُوتِهِنَّا وَلَا يَخْرُجْنَا إِلَّا أَنْ يَعْتِيْنَا بِفَاحِشَاتٍ مُبَيِّنَاہِ یعنی تم ان کو ان کے مکان سے نہ نکالو اور وہ نہ خود ہی مکانوں سے نکلیں البتہ اگر وہ واضح طور پر برے کام کا ارتکاب کریں تو ان کو مکانوں سے نکال دیا جائے عبد الحمید بن محمد مخلد ابن جریج ابو زبیر حضرت جابر رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ ان کی خالاہ کو تلاق دی گئی تو انہوں نے اپنے خجوروں کے باغ میں چلے جانے کا ارادہ فرمایا چنانچہ ان کی ایک آدمی سے ملاقات ہوئی تو اس نے ان کو منع کر دیا وہ خدمتِ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اپنے باغ میں چلی جاؤ اور تم اس کے پھل توڑو تاکہ تم صدقاہ دو اور کوئی نیک کام کرو احمد بن عبداللہ بن حکم محمد بن جعفر شعبہ ابو بکر بن ابو جہم حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فرماتی ہے کہ میرے شوہر نے مجھ کو تلاک دے دی نہ تو اس نے مجھ کو خرچاہ دیا اور نہ ہی رہنے کے واسطے جگاہ دی پھر دس کفیر انہوں نے اپنے چچا زاد بھائی کے پاس رکھوائے ان میں سے پانچ کفیز تو جو کے تھے اور پانچ کجور کے اس بات پر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور میں نے بورا واقعہ عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس نے ٹھیک کام کیا پھر مجھ کو حکم فرمایا کہ تم فولان آدمی کے گھر عدت گزارو راوی کہتے ہیں کہ ان کے شوہر نے ان کو تلاک بائن دے دی تھی عمرو بن عثمان بن سعید بن کثیر بن دینار اپنے والد سے شعیب زہری عبید اللہ بن عبداللہ بن قطباہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عثمان سے منقول ہے کہ انہوں نے حضرت سعید بن زید اور حضرت حمناہ بنت قیس کی لڑکی کو تین تلاقیں دے دیں تو ان کی خالاہ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو حضرت عبداللہ بن عمرو کے مکان سے چلے جانے کا حکم فرمایا جس وقت حضرت مروان نے یہ بات سنی تو ان کو حکم بھیجا کہ اپنے مکان واپس چلی جائیں اور عدت مکمل ہونے تک وہ اسی جگہ رہیں انہوں نے بتلایا کہ ان کی خالاہ حضرت فاطمہ بنت قیس نے ان کو اس طریقہ سے کرنے کا حکم فرمایا ان کا کہنا ہے کہ جس وقت حضرت ابو عمرو بن حفظ نے ان کو تلاق دے دی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان کو منتقل ہونے کا حکم فرمایا تھا یہ بات سن کر حضرت مروان نے حضرت قبیصہ بن زعیب کو حضرت فاطمہ سے یہی مسئلہ تریافت کرنے کے واسطے بھیجا انہوں نے فرمایا کہ میں حضرت ابو عمرو بن حفظ کے نکاح میں تھی یہ ان دنوں کی بات ہے کہ جس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو ملک یمن کا حاکم مکرر فرمایا تو حضرت ابو عمرو بھی ان کے ساتھ ہی ساتھ روانہ ہو گئے اور ان کو انہوں نے ایک طلاق دے دی جو کہ آخری طلاق تھی اس لیے کہ وہ دو طلاق اس سے قبل دے چکے تھے اور حضرت حارس بن حشام اور حضرت عیاش بن عبی ربیعہ کو ان کا خرچاہ دینے کا حکم ہوا انہوں نے حضرت حارس اور حضرت عیاش کو پیغام بھیجا کہ جو خرچاہ میرے شوہر نے میرے باستے دیا ہے وہ دے دیں وہ دونوں کہنے لگے کہ اللہ کی قسم ہمارے ذمہ اس کا خرچاہ لازم نہیں ہے البتہ یہ عورت حمل سے ہوتی تو اس کا نان و نفقاہ ہمارے ذمہ لازم ہوتا اسی طریقہ سے یہ ہمارے مکان میں بھی ہماری بغیر اجازت کے نہیں رہ سکتی حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کہ پھر میں خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان دونوں کی تصدیق فرمائی چنانچہ میں نے عرض کیا میں کس جگہ منتقل ہو جاؤں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت ابن ام مکتوم کے گھر تم چلی جاؤ یہ وہی نابینا آدمی ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عطاب فرمایا حضرت فاطمہ فرما دی ہیں کہ پھر میں ان کے مکان میں منتقل ہو گئی اور میں اپنے قپڑے گرمی کی وجہ سے اتار دیا کرتی تھی یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عسامہ بن زید سے میری شادی کر دی عمرو بن منصور عبداللہ بن یوسف لیس یزید بن ابو حبیب بکیر بن عبداللہ بن اشج منذر بن مغیراہ عرواہ بن زبیر حضرت فاطمہ بنت عبی حبیش رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور انہوں نے شدت سے خون جاری ہونے کی شکایت کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کسی ایک رگ کی وجہ سے ہے یعنی کوئی رگ کھل جاتی ہے اسی رگ سے خون آ رہا ہے اس وجہ سے تم اس کا خیال رکھو کہ جس وقت تمہارے قرو حیض کے دن آ جائیں تم اس زمانہ میں نماز روزہ چھوڑ دیا کرو اور جس وقت حیض پورے ہو جائیں تو پاک ہو کر غسل کر لو راوی نقل کرتے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک حیض سے دوسرے حیض کے دوران تم نماز پڑھ لیا کرو زکاریہ بن یاہیہ اسحاق بن ابراہیم علی بن حسین بن واقد اپنے والد سے یزید اکریماح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان تین آیات کریماح ما ننسخ من آیات او ننسیہا نعتی بخیر منہا او مثلیہا یعنی ہم کسی آیت کریماح کو اس وقت تک منسوخ نہیں کرتے یا نہیں بھولاتے جس وقت تک کہ اس سے بہتر یا اس کے برابر آیت کریماح نازل نہیں کرتے چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے وَعِذْ بَدَّلْنَا آیَتًا مَقَانَا آیَتٍ وَاللَّهُ عَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُو یعنی جب ہم ایک آیت کو دوسری آیت سے تبدیل کرتے ہیں پھر ارشاد فرمایا گیا يَمْحُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُسْبِتُ وَعِنْدَهُ اُمُّ الْكِتَابِ یعنی اللہ تعالی مٹاتے ہیں جو چاہتے ہیں اور باقی رکھتے ہیں اور ان کے پاس اصل کتاب ہے اس کے بعد ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے قرآن مجید میں سب سے پہلے جو حکم منسوخ ہوا وہ قبلہ تھا اور کہا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہو نے وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّسْنَا بِعَنْفُسِهِنَّا سَلَاسَتَ قُرُوْءٍ وَلَا يُحِلُّ لَهُنَّا أَنْ يَكْتُمْنَا مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّا اِلَا قَوْلِهِ اِنْ عَرَادُوا اِسْلَاحًا یعنی اور طلاق والی عورتیں انتظار کروائیں اپنے تئین تین حیض تک اور ان کو حلال نہیں کہہ چھپا رکھیں جو پیدا کیا اللہ نے ان کے پیٹ میں اگر ایمان رکھتی ہیں اللہ پر اور پچھلے دن پر اور ان کے خواوندوں کے پہنچتا ہے پھر لینا ان کا اتنی دیر میں اگر چاہیں سلاح کرنی اس آیت کو بیان کر کے فرماتے ہیں کہ یہ معاملہ یوں تھا پھر اللہ تعالی نے منسوخ کیا اس حکم کو اور فرمایا اَتْطَلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاقٌ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِحٌ بِعِحْسَانٍ یعنی طلاق دو دو بار تک پھر رکھنا موافق دستور کے یا رخصت کرنا نیکی کے ساتھ محمد بن مسننہ محمد شعباہ قطاداہ یونس بن جبیر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی اہلیہ کو حیض کی حالت میں طلاق دی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو حکم دے دو کہ اس طلاق سے رجوع کر لے اور اگر طلاق ہی دینا چاہتا ہے تو جس وقت وہ حیض سے پاک ہو جائے تو طلاق دے دے راوی کہتے ہیں میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہو سے دریافت کیا کیا پہلی والی طلاق بھی شمار کی جائے گی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہو نے فرمایا اس کے شمار نہ کیے جانے کی کیا وجہ ہے پھر دیکھو کہ اگر کوئی آجز ہو جائے یا حماقت اور بے وکوفی کرے تو کیا وہ طلاق شمار نہیں ہوگی بشر بن خالد یحیٰ بن آدم ابن عدریس محمد بن اسحاق یحیٰ بن سعید عبید اللہ بن عمر نافع ابن عمر حاہ زہیر موسیٰ بن اقباہ نافع حضرت نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہو سے نقل فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنی اہلیہ کو حیض کی حالت میں طلاق دے دی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مطلع کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو حکم دو کہ وہ اس طلاق سے رجعت کر لے اور دوسرے حیض سے پاک ہونے تک وہ اس کو نکاح میں رکھے پھر اگر دل چاہے تو طلاق دے دے اور اگر رکھنا چاہے تو رکھ لے کیونکہ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں اسی طرح سے طلاق دینے کا حکم فرمایا ہے چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے فَتَلِّقُوْهُنَّا لِقِدَّتِهِنَّا یعنی ان کو قدت کے مطابق طلاق دو علی بن حجر اسماعیل عیوب حضرت نافع فرماتے ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا گیا کہ جس شخص نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دی ہو اس کا کیا حکم ہے تو فرماتے اگر اس نے ایک یا دو طلاقیں دی ہیں تو ایسی صورت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد قرامی یہ ہے کہ اس سے رجعت کر لو اور دوسرے حیض سے پاک ہونے تک اپنے پاس رکھ لے پھر اگر طلاق دینا چاہتا ہو تو اس سے رجعت سے قبل قبل طلاق دے دے لیکن اگر اس نے ایک ہی ساتھ تین طلاقیں دے دی ہیں تو اس نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کی اور اس کی بیوی بھی پائنا ہو گئی مطلب یہ ہے کہ اب حلالہ کے بغیر پہلے شوہر کے لیے وہ عورت حلال نہیں رہی یوسف بن عیسی فضل بن موسی حنزلہ سالم حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنی اہلیہ کو حالت حیض میں طلاق دے دی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو حکم فرمایا کہ وہ طلاق سے رجوع کر لیں عمر بن حلی ابو قاسم ابن جریج حضرت تابوس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک آدمی کے بارے میں دریافت کیا گیا کہ جس نے اپنی اہلیہ کو حالت حیض میں طلاق دے دی ہو وہ فرمانے لگے کیا تم عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے واقف ہو اس نے عرض کیا جی ہاں انہوں نے فرمایا اس نے بھی اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دی تھی چنانچہ حضرت عمر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور واقعہ بیان کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ وہ اس سے رجوع کر لیں اور اس کے پاک ہونے تک اپنے نکاح میں رکھ لیں راوی نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے اس سے زیادہ نقل نہیں کیا عبداہ بن عبداللہ یحیٰ بن آدم حاہ عمرو بن منصور سہل بن محمد یحیٰ بن زاکریہ سوالہ بن سوالہ سلماہ بن کوہیل سعید بن جبیر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ماں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفظہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں کو تلاکتی پھر ان سے رجوع کیا